بھارت کے دوارہ دنیا میں کیا کیا آیا ہے گیان کے اس طر پر ہم نے دنیا کو کیا دیا ہے نیتیوں کے اس طر پر ہم نے دنیا کو کیا دیا ہے ویوستاؤں کے اس طر پر ہم نے دنیا کو کیا دیا ہے ایسے کچھ وشےوں پر میں آج آپ سے بات کروں گا بہت ساری روچک جانکریاں آپ کے سامنے پرستط کرنے کی کوشش کروں گا کئی جانکریاں آپ کے سامنے ایسی آئیں گی جو آپ نے پہلے سنی نہیں ہوں گی کسی نے آپ کو بتایا نہیں ہوگا چرچہ بھی شاید آپ کے بیچ میں نہیں ہوئی ہوگی میری آپ سے ایک بنمر پرارتھنا ہے وہ یہ کہ آج جو جانکاریاں آپ کو ایسی لگیں کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا یا پہلے کبھی اس کے بارے میں نہیں جانا کسی نے آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتایا تو ان جانکاریوں کو آپ یہاں سے لوٹنے کے بعد ادھک سے ادھک لوگوں کو بتائیں تاکہ ان کا اگیان اس مادیم سے ہم دور کر سکیں جو بھارت سواب ایمان کا مادیم ہے میں سب سے پہلے بات شروع کرنا چاہتا ہوں آج کے بیاکھیان میں وہ یہاں سے کہ ہم سبھی ودیارتھی رہے ہیں اور اپنے جیون میں پڑھائی کر کے نکلے ہیں سبھی نے پراتھمی کی سطر پر مادیمی کی سطر پر پھر اچھک اکشاؤں کے سطر پر کافی کچھ پڑھا لکھا ہے لیکن ہمارے من میں بچپن سے جو ایک بات گھسائی جاتی ہے بٹھائی جاتی ہے یا پڑھائی جاتی ہے وہ یہ کہ دنیا میں بھارت سب سے زیادہ پچھڑا ہوا دیش رہا پھر پڑھائی جاتا ہے بتائی جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ گریب دیش بھارت رہا پھر بتایا اور پڑھایا جاتا ہے کہ دنیا کو کبھی کچھ بھارت نے نہیں دیا بھارت کو دنیا کے دیشوں نے بہت کچھ دیا ہم کو بتایا اور پڑھایا جاتا ہے کہ اگر انگریج نہیں آتے تو اس بھارت میں کچھ نہیں ہوتا انگریج نہیں آتے تو سکشہ نہیں ہوتی انگریج نہیں آتے تو و recycled نہیں آتا انگریج نہیں آتے تو تقنی کی نہیں آتی انگریج نہیں آتے تو ریل نہیں آتی انگریج نہیں آتے تو ہوائی جاج نہیں ہوتا ایسی ایسی باتیں ہم بچپن سے پڑھتے آتے ہیں سنتے آتے ہیں اور آپس میں چرچائیں بھی کرتے رہتے ہیں اور مجھے سب سے زیادہ دوخ اور دربھاگ کی اس بات کا لگتا ہے کہ ہمارے ادھیاپک ہم کو یہ سب پڑھاتے ہیں گروہ ہمارے جو آج کے برتمان میں ہیں اب گروہ تو کم ہو گئے ہیں سکھشک زیادہ رہ گئے ہیں تو برطمان میں جو ہمارے سکھشک ہیں ادھیاپک ہیں وہی ہم کو یہ سب پڑھاتے ہیں اور بتاتے ہیں اس طریقے سے کہ دباق میں گھسا دیتے ہیں پھر اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے آپ نے ایک منو بگیان کی بات سنی ہوگی دنیا میں بار بار کہی جاتی ہے کہ ایک جھوٹ کو جب بار بار بولا جاتا ہے بار بار بولا جاتا ہے بار بار بولا جاتا ہے تو تھوڑے دن وہ جھوٹ سنتے سنتے سچ لگنے لگتا تو بھارت کے بارے میں پچھلے کم سے کم ڈھائی تین سو ورشوں سے ایک جھوٹ پوری دنیا میں بولا جا رہا ہے کہ بھارت ایک گریب دیش بھارت ایک پچھڑا دیش بھارت ایک عویگیانک دیش بھارت ایک ایسا دیش جہاں ویگیان نہیں جہاں تکنیکی نہیں جہاں گنیت نہیں جہاں بہتک شاستر نہیں جہاں رسائن شاستر نہیں بھارت ایک ایسا دیش جو ہر سمیں دوسروں پر نرور بھارت ایک ایسا دیش جو ہمیشہ پراولم بھی بھارت ایک ایسا دیش جس کی اپنی سبیتہ اور سنسکرتی میں گورو کرنے لائک کچھ نہیں اور جو کچھ گورو کرنے لائک ہے وہ پاکھند ہے جو کچھ گورو گرو کرنے لائک ہے وہ عویگیانک ہے اس کا کوئی ویگیانک آدھار نہیں اس کا کوئی تارکک آدھار نہیں اسی طرح کی باتیں پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے ہم سب بڑے ہوئے اور ہمارے سکھشکوں کو جب ہم یہ پرشن کرتے ہیں کہ آپ یہ سب ہمیں کیوں پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کو کسی نے ایسے ہی پڑھایا ہے تو ہم تم کو پڑھاتے ہیں تو ہمارے سکھشکوں کے جو سکھشک رہے ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی پڑھایا ہے اور مجھے اس بات کی سب سے زیادہ کوفت تب ہوتی ہے کہ ایک سادھارن آدمی بھارت کے بارے میں جب یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس گیان نہیں ہمارے پاس تکنی کی نہیں ہمارے پاس وجیان نہیں ہمارے پاس ارتشاستر نہیں دھن نہیں کچھ نہیں ہم تو ہمیشہ سے پچھڑے گریب دیش ہیں تو سامن آدمی کی بات کو تو چھما کیا جا سکتا ہے لیکن جب بھارت کا پردھان منتری یہ کہنے لگے تو دل کو بہت چوٹ پہنچتی ہمارے دیش کے کئی پردھان منتریوں کے مہن سے میں نے یہ سنا کہ بھارت ہمیشہ سے گریب دیش ہے تکنی کی یہاں نہیں رہی وگیان یہاں نہیں رہی سکشہ یہاں نہیں رہی جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب انگریجوں کی دین ہیں بھارت کے بارے میں ساری دنیا میں ہمارے پردھان منتریوں نے بولا ہے سپیروں کا دیش لٹیروں کا دیش اندھیرے کا دیش تھگوں کا دیش بھکیتوں کا دیش اس طرح کی باتیں ساری دنیا میں بھارت کے بارے میں پرچارت ہوئے ہیں گڑریوں کا دیش ایسے ایسے بات ہمارے دیش کے بارے میں دنیا کے لوگوں کے سامنے آئے ہیں کہ شرم آتی ہے کئی بار اپنا جی کرتا ہے کہ کیا کریں ہمارے ورطمان پردھان منتری کے دوارہ لندن کے آکسفورڈ ہال میں دیئے گئے بھاشن کی یاد دلانا چاہتا ہوں جو انہوں نے آکسفورڈ انورسٹی میں دیا جب ان کو ڈاکٹریٹ کی ماند اپادی دی جارہی تھی اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم انگریجوں کے بہت آبھاری ہیں جو انگریج بھارت میں نہیں آتے تو ہم کو تو نہ ویجیان پتا تھا نہ تقنیقی پتا تھی نہ ہماری سکھشاہ ویوستہ کوئی ہوتی نہ ہمارے پاس کوئی ارث ویوستہ ہوتی نہ ہمارے پاس کوئی کرشی ویوستہ ہوتی نہ ہمارے پاس ڈاکٹار بھی بھاگ ہوتا نہ ریلوے بھی بھاگ ہوتا وغیرہ وغیرہ لمبا بھاشن ہمارے پردھان منتری نے آکسفورڈ میں دیا چارلیس منٹ تک وہ یہ گڑگان کرتے رہے کہ انگریجوں کا آنا بھارت کے لیے بردان تھا اگر انگریج نہیں آتے تو ہم تو آج بھی اندھیرے میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں اب یہ جو برطمان پردھان منطری کا بیان ہے ویسا ہی بیان ہمارے پردھم پردھان منطری نے بھی کئی بار ہماری سنصد میں دیا اپنی سنصد میں کہا بھارت کے پردھم پردھان منطری نے کہ اگر انگریجوں کا بھارت کے ساتھ سنیوگ نہیں ہوتا تو بھارت تو ہمیشہ اندھکار اور اندھیروں میں ڈوبا ہوا دیش ہی رہتا اس لیے بھارت کو وکاس کرانا ہے تو انگریجوں جیسا بنانا ہے بھارت کو آگے بڑھانا ہے تو انگریجوں کے راستے پہ ہی چل کے اس کو لے جانا ہے تقریباً اسی طرح کی باتیں بھارت کے بیبن پردھان منطری کہتے رہے شرم اور افسوس ہمارے دیش کے لوگوں کو دیتے رہے دو یا تین پردھان منطریوں کو چھوڑ دیا جائے تو لگ بگ سبھی پردھان منطری اسی مانسکتہ کے رہے اس دیش میں پچھلے 63 ورشوں ایک پردھان منطری تھے جن کو بھارت کی پرمپراؤں پر بہت گرو ہوتا تھا سنسکرتی سبیتہ پر بہت گرو ہوتا تھا ان کا نام تھا شری لال بہادر شاستری تو جب وہ پہلی بار پردھان منطری بنے تو انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا تھا اس دیش میں جو سامن روپ سے کسی پردھان منطری کے ساحس میں نہیں ہوتا فیصلہ ان کا یہ تھا کہ امریکہ سے لال رنگ کا گہوں آتا تھا بھارت میں جس کو امریکہ میں جانور بھی نہیں کھاتے وہ گہوں ہمیں کھلایا جاتا تھا شری شاستری جی نے فیصلہ لیا کہ یہ گہوں ہمیں کھانا منجور نہیں ہے کیونکہ اپمانجنک طریقے سے آتا ہے اور ردی ہے سب سے خراب ہے اور وہ گہوں انہوں نے امریکہ سے لینا بند کر دیا تھا اس سمیں گہوں کا اتپادن بہت کم تھا اور انہوں نے اتنا بڑا ساحس دکھایا کہ ہم ویدیشوں سے گہوں نہیں کھائیں گے اور نہیں لائیں گے تو کئی لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ شاستری جی اگر یہ گہوں ہم نہیں کھائیں گے تو بھوکے مر جائیں گے تو اتنا کڑا بیان انہوں نے دیا تھا کہ ہم کو بھوکے مرنا منجور ہے لیکن اپمانجنک شرطوں پر گھٹیا گہوں کھانا منجور دی جب یہ بات چل رہی تھی چرچہ چل رہی تھی تو سنسد میں بھائن کر بحث ہوئی تھی شاستری جی کے پردھان منتری بننے کے بعد جب گہوں کا آیات انہوں نے بند کیا امریکہ سے تو سنسد میں بڑی بحث ہوئی تھی اور کئی سنسدوں نے شاستری جی کو یہ کہا کہ اگر یہ امریکہ اور یوروپ کے دیش نہ ہوتے تو ہم تو کہیں کے نہ رہتے تو شاستری جی نے پھر ایک کڑی بات کہی تھی کہ امریکہ اور یوروپ کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو وہ بھارت کو دے سکے ہمارے پاس ہی ہے جو ہم انہیں دے سکتے یہ بڑی بات انہوں نے اس سمیں کہی تھی اسی طرح ایک اور پردھان منتری ہوئے تھے اس دیش میں ان کا نام تھا شریف مرار جی دیسائی وہ بھی بہت بھرے ہوئے تھے کوٹ کوٹ کر بھارتی سنسکرتی سبیتہ کی باتوں سے اور وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ گیان اگر کسی دیش کے پاس ہے تو وہ بھارت کے پاس ہے یہ ہمارا دربھاگیا ہے کہ اس گیان کو ہم دنیا میں استحاپت کرنے میں پیچھے رہ گئے اسی طرح کے ایک پردھان منتری اور ہوئے ہیں اس دیش میں وہ بہت کم سمیں کے لیے رہے چندر شیکھر چار مہینے رہے لیکن وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ یونان کی سب سے پرانی سبیتہوں سے پرانی سبیتہ ہماری رہی ہے یوروپ کے پاس جو کچھ بھی تقنیقی اور وگیان رہا ہے اس سے پہلے ہم نے وہ تقنیقی اور وگیان حاصل کیا ہے اس لیے ہمیں ودیشیوں سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے جرورت پڑے گی تو ان کو کچھ دے دیں گے لینے لائق ہمارے لئے ان کے پاس کچھ ہے نہیں تو ایسی باتیں کہنے والے دو تین پردھان منتریوں کو چھوڑ کر لگ بک سبی پردھان منتری اس مانسکتہ کے ہوئے کہ بھارت کے پاس کبھی کچھ نہیں رہا ہم نے کبھی کچھ دنیا کو دیا نہیں ہم نے ہمیشہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پسار کر بھیک مانگی ہے چاہے گیان کی ہو چاہے پیسے کی ہو چاہے تقنیق کی ہو جو بھی ہیں ہم دوسروں سے لے کر اپنے کو آگے بڑھاتے رہے یہ بہت بڑا بھرم ہے یہ بہت بڑا مط ہے یہ بھرم جتنی جلدی ٹوٹے اس دیش کا اتنا ہی دیش کے لئے بہتر ہے اس درشتی سے میں آج آپ کے سامنے کچھ ایسے تتھے پرستود کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے اس بھرم کو پوری طرح سے توڑ دیں گے اور آج کے بعد ہم میں گرو ہوگا یہ کہتے ہوئے کہ بھارت کے پاس ہی سب کچھ ہے وہ گیان کے اس طر پر ہو ویوستہ کے اس طر پر ہو نیتیوں کے اس طر پر ہو کسی بھی اس طر پر ہو میں شروعات کرتا ہوں بھارت نے دنیا کو کیا دیا سب سے پہلی جو بات ہم دنیا کے سامنے کہہ سکتے ہیں بڑے گرو سے گورف سے اور ساری دنیا نے ابھی اس کو سویکار کرنا بھی شروع کر دیا ہے پچھلے دس بارے ورشوں سے خاص کر جب سے کمپیوٹر آیا تب سے دنیا نے کچھ باستوکتاؤں کو سویکار کر لیا ان میں سے ایک واسطوکتہ کو جو دنیا نے سویکار کیا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلی بھاشا اور سب سے پہلی لپی دنیا کو دی ہے تو وہ بھارت میں دی ہے لپی آپ سمجھتے ہیں جس میں بھاشا لکھی جاتی ہے اور بھاشا تو آپ جانتے ہیں تو دنیا کی سب سے پہلی بھاشا اور سب سے پہلی لپی جس کو لکھ کر ہم ویقت کر سکتے ہیں وہ بھارت میں ہی دنیا کو دی ہے بھاشا ہماری جو سب سے پہلی دنیا میں گئی ہے وہ سنسکرت ہے اور لپی جو ہماری دنیا میں سب سے پہلی گئی ہے وہ دیو ناغری ہے لیکن بھارت میں کئی ایسے اتحاسکار ہوئے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ دیو ناغری لپی سے بھی پہلے ایک لپی ہم نے دنیا کو دی ہے جو آج لپت ہو گئی ہے ہماری لاپروہی کے کارن اور وہ لپی بھرامی لپی رہی ہے بھرامی لپی کے بارے میں ساری دنیا کے ویگیانکوں نے ایک بات جو سویکار کی ہے وہ یہ ہے کہ بھرامی لپی اتنی ہی پرانی ہے جتنا پرانا بھارت ہے اور بھارت کے پرانے ہونے کے بارے میں پرم پجنی سوامی جی کے موسے ابھی آپ نے سنا ایک عرب چھانوے کروڑ معنی لگ بگ دو عرب سال پہلے کا یہ پورا ہمارا بھرمانڈ ہے پرکرتی ہے جس میں بھارت بستا ہے لگ بگ اتنی ہی پرانی بھرامی لپی مانی جاتے ہیں اب سمسیہ اتپن یہ ہو گئی ہے کہ اتنی پرانی بھرامی لپی کو پڑھنے والے اور سمجھنے والے ویگیانکوں کی سنکھیا ابھی نہیں ہے بہت بہت تھوڑے ویگیانک رہے ہیں جو لپی ویگیانک مانے جاتے ہیں جو وہ بھاشا کو پڑھ کر اس کا ارث سمجھا سکتے ہیں تو بھرامی لپی ہماری سب سے پرانی لپی ہے جو دنیا کے دیشوں کو ہم نے دی اور دنیا کے لپی ویگیانک یہ مانتے ہیں کہ لکھنا اگر دنیا میں سکھایا ہے کسی دیش نے تو وہ بھارت نے ہی سکھایا ہے کیونکہ بھارت کے پہلے لکھنے کی کلا کسی بھی دیش کو نہیں آتی تھی بھارت نے لکھنا سکھایا کیونکہ لپی کا عوشکار سب سے پہلے بھارت میں ہوا جب آپ کے پاس لپی ہوتی ہے تب ہی آپ لکھ سکتے ہیں پڑھنا اور بولنا تو تھوڑا آسان ہوتا ہے لیکن لکھنا تھوڑا کٹھن مانا جاتا ہے وہ لپی کے پرباؤ سے ہی ہوتا ہے تو سب سے پہلی لپی ہماری تو سب سے پہلے لکھنا ہمارے ہاں شروع ہوا اور وہ لکھنا پھر ہمارے ہاں سے چین میں گیا چین نے ہم سے لکھنا سیکھا چین کے جو لپی ویگیانک ہوئے ہیں جو پچھلے ہزاروں سال کا عدیان کر رہے ہیں وہ ایمانداری سے اس بات کو سویکار کرتے ہیں کہ چین کے ویگیانک چین کے رشی منی بھارت آئے انہوں نے لپیوں کا عدیان کیا عدیان کر کے چین میں واپس گئے اور وہاں جا کر پھر انہوں نے اپنی لپیوں کا عوشکار کیا تو لکھنا بھارت نے سکھایا پوری دنیا کو اور اگر بھاشا آپ نے دی ہے پوری دنیا کو تو دوسری بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ بولنا بھی ہم نے ہی سکھایا پوری دنیا کو لپی سے لکھنا آتا ہے بھاشا سے بولنا آتا ہے بھاشا ہماری سب سے پرانی سنسکرت جو ساری دنیا میں ہم نے دی ہے دنیا کی جو بششت بھاشائیں مانی جاتی ہیں انگریجی کو چھوڑ کر جیسے جرمن ہے جیسے فرنچ ہے جیسے ڈچ ہے جیسے اٹیلین ہے جیسے پورچوگیز ہے جیسے سپینش ہے جیسے رشین ہے جیسے ڈینش ہے دنیا میں وششت بھاشاؤں میں یہ مانی جاتی ہیں انگریجی کو چھوڑ کر انگریجی وششت بھاشاؤں میں نہیں مانی جاتی انگریجی سامن بھاشاؤں میں گنتی ہوتی ہے کیونکہ انگریجی دوسروں کی نکل ہے اور جو دوسری بھاشائیں ہیں وہ مول بھاشائیں مانی جاتی ہیں تو جو مول بھاشائیں مانی جاتی ہیں پوری دنیا میں جرمن ہو فرنچ ہو ڈچ ہو اٹیلین ہو رشین ہو پھر اسپینش ہو پورچگیز ہو یہ سبھی مول بھاشاؤں کے مول ویگیانک جو عدیان کرتے رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سبھی بھاشاؤں سنسکرط سے نکلیں جرمنی میں تو یہ بات بلکل گہرائی تک سویکار کی جا چکی ہے کہ جرمن بھاشا سنسکرط کی دین اور جرمنی کے لوگ اپنے آپ کو بڑے گرو سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں معنی ہم بھارتواسیوں کے ہی جیسے ہیں ہمارے ونشج بھارتواسی رہے ہیں جرمنی کی جو ہوائی جہاج کی سیوہ ہے نا ان کی سب سے بڑی ہوائی سیوہ اس کا نام ہے لفت ہنسا جب لفت ہنسا کے بارے میں کسی جرمن کو میں نے پوچھا کہ یہ لفت ہنسا کیا شبد ہے جرمنی کا شبد ہے جرمن کا شبد ہے وہ ویگیانک مجھے حیرانی سے دیکھنے لگا کہنے لگا یہ جرمن کا شبد نہیں ہے یہ سنسکرط کا شبد ہے میں پوچھا کیا ہے تو اس نے کہا لپت ہنس اس میں سے بنا لیا لپت ہنسا لپت مانے ختم ہو گئے ویلین ہو گئے اور ہنس جانتے ہیں ایک بہت وشیش قسم کا پکشی جو آج دنیا میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا ایک زمانے میں سب سے زیادہ یہ ہنس بھارت میں ہی ہوا کرتے تھے تو انہوں نے کہا بھارت کے سنسکرط میں سے ہم نے یہ نکالا ہے لپت ہنسا ہنس جو لپت ہو گئے ان کے نام پر ہماری پوری ائر لائن چلتی ہے جس کو لفت ہنسا کہتے ہیں پہلی بار مجھے پتا چلا کہ جرمنی کی سرکار کا سنسکرط کے پرتی اتنا پریم ہے کہ انہوں نے اپنی ائر لائنز کا نام ہی بھارت کے شبدوں سے بنا لیا ہے اور آج جرمنی میں سکشاں میں وشو ودیالے کے اس طرح کی سکشاں میں سنسکرط کی پڑھائی پر اور سنسکرط کے شاستروں کی پڑھائی پر سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور جرمنی دنیا کا بھارت کے باہر کا پہلا دیش ہے جس نے اپنی ایک یونیورسٹی ایک وشو ودیالے سنسکرط ساہت کے لیے سمرپت کیا ہوا ہے اور جرمنی دنیا کا وہ پہلا دیش ہے جس نے بھارت کے باہر بھارت کی ودیاء کو سیکھنے اور سکھانے کی پرمپرہ شروع کی ہے ہمارے جو مہرشی چرک ہوئے جنہوں نے چکت سا ویوستہ کا سب سے پہلا سے دانت اور ساری ودیائیں دنیا کو سکھائیں چرک ان کے نام پر جرمنی کی سرکار نے بھبھاگ بنایا ہے اس کا نام ہی ہے چرکو لوجی چرک رشی کے نام پر چرک لیا اور لوجی اس میں انہوں نے لگا دیا انگریجی کا تو چرکو لوجی بھبھاگ ان کا ہے مانے چکت سا ویوار جرمنی کی سرکار سب سے زیادہ بھارتی ودیاؤں کی جو کھوج ہے اس پر خرچہ کر رہے ہیں انگریجی میں اس کو ہم کہتے ہیں انڈولوجی انڈولوجی کا مانے ہوتا ہے بھارتی ودیاؤں تو بھارتی ودیاؤں پر بھارت کے باہر سب سے زیادہ شود اگر ہو رہی ہے تو جرمنی میں اور جرمن ویگیانکوں سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ سب آپ کیوں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ سنسکرت کا کارن ہے چونکہ سنسکرت سب سے پرانی بھاشا ہے سب سے پہلی بھاشا ہے اس لیے سب سے پرانا اور سب سے پہلا گیان بھی اسی میں ہے اور وہ گیان ہمیں سیکھنا ہے تاکہ ہم ہمارے دیش کو آگے بڑھا سکے تو سب سے پہلی بھاشا اور سب سے پہلی لپی ہم نے دنیا کو دی اب سنسکرت کے بارے میں دو تین مہتو کی باتیں جو ساری دنیا کے ویگیانک کہتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں سنسکرت کے بارے میں سب سے اچھی بات جو آج کہی جارہی ہے وہ یہ کہ کمپیوٹر کو چلانے کے لیے جس بھاشا کا سب سے اچھا اپیوگ ہو سکتا ہے وہ یہی بھاشا ہے سنسکرت کمپیوٹر چلانے کے لیے آپ جانتے ہیں کچھ سبدان تتائی کیے جاتے ہیں ان کو انگریجی میں الگوردیمز کہتے ہیں جو الگوردیمز سب سے اچھی بنی ہے آج تک پوری دنیا میں وہ سنسکرت میں ہی بنی انگریجی میں نہیں بنی آپ کو سن کر حیرانی ہوگی دنیا میں کمپیوٹر چلانے والی سب سے اچھی الگوردیم بیسٹ ان دا ورڈ پوری دنیا میں سب سے اچھی الگوردیم وہ سنسکرت میں تیار ہوئی ہے اور تھوڑے دن میں سنسکرت کی وہ الگوردیم ساری دنیا پہ چھا جانے والی ہے سب ویگیانک اس بات کو سویکار کر رہے ہیں کارن جانتے ہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ اس بھاشا میں دو چیزیں بہت مہتکی ہیں جو دوسری بھاشاوں میں نہیں ملتی پہلی بھاشا کی جو وشیشتہ ہے سنسکرت کی وہ یہ کہ اس کا جو ویاکرن ہے وہ ایک دم پکا ہے اتنا پکا ہے کہ لاکھوں کروڑوں ورش پہلے کسی رشی مونی نے جو ویاکرن میں کہہ دیا ہے وہ اکیسویں شتابدی میں بھی اتنا ہی سچ ہے جو لاکھوں کروڑوں ورش پہلے مہرشی پاننی کے جو سوتر ہیں ہزاروں ورش پرانے ہیں اور ہزاروں ورش پرانے مہرشی پاننی کے سوتروں میں ایک قومہ ایک فل سٹاپ کو بھی بدلنے کی ضرورت آج تک کسی کو نہیں لگتی یہ اس بھاشا کی سب سے بڑی وششتہ ہے دنیا کی باقی سب ہی بھاشاوں میں بدلاؤ ہوتے ہیں سمیں کے ساتھ بدلاؤ ہوتے ہیں اور ویاکرن کافی کچھ بدلتا رہتا ہے لیکن سنسکرت دنیا کی اکیلی اور ایک دم وششت بھاشا ہے جس کا ویاکرن مہرشی پاننی سے لے کر آج 21 شتابدی تک ایک دم پکا ہے اور شاید اگلے لاکھوں کروڑوں ورش تک اتنا ہی پکا رہے گا جس میں کوئی بھول چوک ہونے کی دور دور تک سمبھاونا نہیں یہ بھاشا کی سب سے بڑی وششتہ ہوتی ہے اور اس لیے فرانسیسیوں نے اپنی جو بھاشا بنائی فرنچ اس کو سنسکرت کا آدھار دیا جرمن لوگوں نے جو اپنی بھاشا بنائی جرمن اس کو سنسکرت کا آدھار دیا آپ کبھی فرنچ بھاشا کو یا جرمن بھاشا کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو وہ بلکل ویسی کی ویسی ہے جیسے سنسکرت ہوتی ہے سنسکرت میں دھاتروپ ہوتے ہیں شبد روپ ہوتے ہیں فرنچ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور میں نے گننا شروع کیا تو فرنچ, جرمن, ڈینیش اور بہت ساری بھاشاوں کی گنتی کرتے کرتے چھپن ایسی بھاشائیں ہیں جن کے شبد روپ دھاتروپ لگ بگ سنسکرت جیسے ہیں بہت معمولی سا انتر ہے اور وہ معمولی سا انتر بھی کیوں رکھا گیا جب ان لوگوں سے بات ہوتی ہے جنہوں نے اس بھاشا پہ کام کیا وہ کہتے ہیں وہ جان بوجھ کے رکھا گیا میں پوچھتا ہوں کیوں تو وہ کہتے ہیں پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا سنسکرت اور ہم میں انتر کیا ہے تو ہم نے جان بوجھ کے کچھ انتر چھوڑ رکھا ہے شاید وہ انتر بھی تھوڑے دن میں ختم ہو سکتا دوسری سب سے بڑی بات ہے جو ساری دنیا کے ویگیانی کا سویکار کرتے ہیں کہ بھارت کی اکیلی وششت بھاشا سنسکرت ہے جس کے پاس شبدوں کا سب سے بڑا بھنڈار اتنا بڑا شبد بھنڈار کسی بھاشا میں نہیں ہے جو سنسکرت بھاشا کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی بھاشا جس کو ہم انگریجی کہتے ہیں یا رشین کہتے ہیں یا جرمن کہتے ہیں یا فرنچ کہتے ہیں یا ڈچ پورچگیز سپینش کہتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے یا چائنیز کہتے ہیں ان سب بھاشاوں سے ہزاروں گناہ زیادہ شبد سنسکرت میں مہرشی پانینی نے سنسکرت کا گرامر جب تائے کیا اس سمیہ سے لے کر اور آج تک اگر سنسکرت کے استعمال کیے گئے شبدوں کی گڑھنا کی جائے کہ کتنے سنسکرت شبد بھاشا کے اس طرح پر استعمال ہوئے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں وہ آئے ہیں شاستر کے مادیم سے ساہت کے مادیم سے بولچال کے مادیم سے تو سنسکرت بھاشا میں اب تک جن شبدوں کا استعمال ہو چکا ہے اور بھوش میں اور ہوگا ایک سو دو ارب اٹھتر کروڑ پچاس لاک شبدوں کا استعمال اب تک سنسکرت بھاشا میں ہو چکا ہے ایک سو دو ارب اٹھتر کروڑ پچاس لاک اتنے شبدوں کا استعمال مہرشی پاننی کے سمیے سے لے کر اور ابھی تک ہو چکا ہے اور سنسکرت کے ودوان کہتے ہیں کہ اگر آج سے اگلے سو دو سو سال کی بات ہم کریں اور اسی طرح سے سنسکرت میں کام چلتا رہے تو اتنے ہی شبدوں کا اور استعمال اگلے سو سے دو سو ورشوں میں ہو چکا ہوگا جب سنسکرت کمپیوٹر کی بھاشا ہو جائے گی تھوڑے دن میں چونکہ دنیا کی سب سے اچھی الگوردم سنسکرت میں تیار ہوئی ہے اور سامنی کمپیوٹر کی بھاشا میں سنسکرت آنے لگے گی تو ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ ایک سو دو ارب اٹھتر کروڑ پچاس لاک جو شبد اب تک استعمال ہوئے ہیں اتنے ہی شبد اور استعمال ہو چکے ہوں گے اگلے سو سے دیڑ سو دو سو ورشوں میں معنی دنیا میں کسی بھاشا میں اتنا بڑا شبد بھنڈار ہونے کی دور دور تک شمتا نہیں ہے جو سنسکرت میں اور سنسکرت بھاشا کے جو ویگیانک ہیں جانکار ہیں وہ یہ کہتے ہیں اننت شبد بھنڈار یہ ایک سو دو ارب اٹھتر کروڑ پچاس لاک تو وہ گنتی ہے جو اب تک استعمال ہوئے شبد ہیں جو بھوش میں استعمال ہونے والے شبد ہیں ان کی گنتیم نہیں کر سکتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ اننت شبد بھنڈار دنیا میں کسی بھاشا میں اتنا بڑا شبد بھنڈار نہیں کوئی ویقتی اگر لگ کر ایمانداری سے تین ورش کرے کام تو سنسکرت بھاشا کا یہ پورا ویاکرن سیکھ سکتا ہے اور اتنا بڑا شبد بھنڈار اس کے کوش میں آ سکتا ہے ہمارے پرم پوجی رشی مہرشی پانڈنی انہیں جو لکھا ہے اشرا دیائی اس کو تین ورش میں پڑھ کر کوئی ویقتی بڑا پندت ہو سکتا ہے میں اور ایک گہری تیسری بات کہنا چاہتا ہوں سنسکرت کے بارے میں جو دنیا کے سارے ویگیانی کہتے ہیں وہ یہ کہ سب سے بڑی بات سب سے کم شبدوں میں کہنے کی شمتہ اگر دنیا کی کسی بھاشا میں ہے تو وہ سنسکرت میں سب سے بڑی بات ایک واقعہ ہو سکتا ہے بہت بڑا اگر ہم پیج کے لائن کے حساب سے دیکھیں تو بہت سارے واقعہ ایسے ہو سکتے ہیں جو چوتھائی پیج کے ہو ایک تہائی پیج کے ہو آدھے پیج کے ہو سنسکرت کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ ان کو سب سے کم شبدوں میں کہہ سکتی ہے اور پوری بات اس میں آ سکتی ہے ایک بات بھی اس میں چھوٹے بینا تو یہ تیسری سب سے بڑی بات جو اس بھاشا میں ہے کہ بڑے سے بڑی باتوں کو ستر روپ میں سنکشیف روپ میں کہہ دینے کی طاقت اس بھاشا میں ہے جو دوسری بھاشاوں میں بہت کم ملتی ہے اور ایسے گھڑگان اگر میں کرتا رہوں تو پورا بیاکھیانی سنسکرت بھاشا پہ ہو جائے گا اس لئے میں نے سنکیت کے روپ میں آپ سے کہا کہ دنیا کو سب سے پہلی بھاشا اور سب سے پہلی لپی ہم نے دی تو سنسکرت بھاشا کے روپ میں دی اور برہمی لپی کے روپ میں دی اور بعد میں دیوناگری لپی ساری دنیا میں اسطح پت ہوئی بہت سارے ویگیانک اس بات کے لیے آج کل چرچائیں کر رہے ہیں ساری دنیا کی بھاشاوں کا جھگڑا مٹا دیں آپ کو معلوم ہے بھاشاوں کے آدھار پہ بہت جھگڑے ہوتے ہیں دنیا میں یہ دیش اس سے لڑ رہا ہے وہ اس سے لڑ رہا بھارت میں بھی جھگڑے ہو رہے ہیں کہ یہ علاقہ ہمارا ہے وہ علاقہ ان کا ہے وہ بھاشا کے آدھار پہ اور پرانتوں کی رچنا بھی ہمارے دیش میں بھاشا وار آدھار پہ ہو گئی ہے اور وہ سب سے بڑی گلتی ہو گئی تو بھاشا کے آدھار پہ دنیا میں بہت جھگڑے ہیں لیکن کئی ویگیانک مجھے یہ کہتے رہتے ہیں کہ سارے جھگڑے مٹ سکتے ہیں اگر سب بھاشاوں کی لپی دیوناغری ہو جائے تو ساری دنیا کے بھاشاوں کی جھگڑے مٹ سکتے ہیں ہماری بھارت میں کنڑ ہے تمیل ہے تیلگو ہے ملیالم ہے اڑیا ہے بانگلا ہے آسامی ہے مراتھی ہے گجراتی ہے اور دنیا میں فرنچ ہے جرمن ہے ڈچ ہے پھر سپینش ہے پھر پوچگیز ہے ایسی بیسیوں پچاسیوں سیکڑوں بھاشاوں کو دیوناغری میں کچھ ودوانوں سے یہ پوچھا کہ کیا دیوناغری میں یہ طاقت ہے کہ سب بھاشاوں کا سماویش کر سکے لکھت روپ میں انہوں کا دیوناغری میں ہی طاقت ہے اور کسی لپی میں یہ طاقت ہی نہیں ہے پوری دنیا میں جو سب بھاشاوں کو وہ سماویش کر سکے اپنے آپ اس سمیں ہمارے دیش میں مراتھی بھاشا دیوناغری میں ہی لکھی جاتی ہے ہندی تو دیوناغری میں لکھی ہی جاتی ہے نیپالی بھاشا دیو ناغری میں سنسکرٹ تو لکھی ہی جاتی ہے دنیا کی بہت ساری بھاشاں ہیں اور بھارت میں چلنے والی بہت ساری بھاشاں ہیں اگر ایک ساتھ دیو ناغری میں لکھی جانا شروع ہو جائیں تو یہ طاقت یہ چھمتا ایک لپی میں ہے دنیا کی دوسری کسی لپی میں نہیں ہے اس کا ہمیں گروہ ہے گوروہ ہے اب ایمان ہے کہ ساری دنیا کو ہم نے ایسی لپی دی ہے جو سب سے زیادہ ویگیانک ہے اور بھاشا ایسی دی ہے جو سب سے پراشین ہے اور سب سے زیادہ ویگیانک ہے میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں چونکہ سنسکرٹ سب سے سمرد بھاشا ہے تو اس بھاشا میں لکھا گیا ساہت بھی سب سے زیادہ سمرد ہی ہوگا جب بھاشا سمرد ہوتی ہے تو بھاشا کا ساہت بھی سمرد ہوتا ہے تو سنسکرٹ بھاشا میں جتنا ساہت لکھا گیا ہے پوری دنیا میں شاید ہی کسی بھاشا میں لکھا گیا پھر آپ بولیں گے دکھائی تو نہیں دیتا یہ دکھائی نہیں دیتا وہ ہماری لاپروہی کا نتیجہ ہے اور ہم سے کئی ساری بڑی بھولیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک بڑی بھول یہ ہوئی ہے کہ اپنے ساہت کو بچا کر ہم نہیں رکھ سکے پچھلے ہزار ورشوں ہمارے ساہت کا بہت نقصان ہوا ہے پچھلے ہزار ورشوں آپ کو شاید یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ویدیشی لٹے رو نے جب سے بھارت میں آنا شروع کیا تو بھارت کی سمپتی کو ہی نہیں لوٹا یہاں کے ساہت کو بھی لوٹا کیونکہ گیان اس میں بھرا پڑا تو ہم سے ساہت کی ساج سمحل نہیں ہو پائی پچھلے ہزار ورشوں میں وہ کافی کچھ لوٹ گیا اور کئی ویدیشی آکرانتہ تو ایسے آئے جنہوں نے ہمارے ساہت کو جلا دیا آپ نے سنا ہے تکشلہ کی کہانی بھارت کی سب سے بڑی پستکالے کی کتنی دروستہ ہوئی تھی کہ اس کو جلا دیا گیا تھا اور تکشلہ کی پستکوں کو جلا دینے کے بعد کی کہانی یہ ہے کہ چھے مہینے تک ویدیشی آکرانتہوں نے ان کتابوں کے پنوں کو جلا جلا کر اپنا پانی گرم کیا تھا اتنا بڑا ہمارا گیان کا بھنڈار تھا تکشلہ وشبیدیال ہے جو چھے مہینے تک جلتا رہا تھا چھے مہینے تک جلتا رہے کلپنا کریے لاکھوں کروڑوں پیج رہے ہوں گے جو چھے مہینے تک جلے ہوں گے تو کئی ویدیشی آکرانتہ اور لٹیرے ایسے آئے کہ انہوں نے ہمارا ساہت نشت کیا کئی ویدیشی آکرانتہ اور لٹیرے ایسے آئے جنہوں نے ہمارا ساہت لوٹ لیا اور کئی آکرانتہ اور ویدیشی ایسے آئے جنہوں نے ہمارے ساہت میں توڑ مروڑ کر کے اس کو ایسا پرستود کر دیا کہ وہ ہم کو سب سے زیادہ خراب دکھتا ہے جیسے ویدوں کی بات کریں ہمارے جو مول وید ہے نا وہ بھارت میں ابھی ہم ڈھونڈنے نکلیں تو مشکل سے ملتے ہیں جب بھی کہیں بھارت میں وید کی کوئی پرتلپی ملتی ہے اور اس کے بارے میں چھانبین کی جاتی ہے تو پتا چلا وہ میکس مولر رچت ہے اور میکس مولر ایک ایسا ویقتی تھا جو بھارت کے بارے میں جاننا تو چاہتا تھا لیکن آیا کبھی نہیں اس دیش میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے بھارت کے بارے میں جو کچھ مل گیا اس کو گیان وہ اس نے لکھ دیا ویدوں کو اس نے پڑھا پوری روچی سے سنسکرت سیکھی اس کے لیے لیکن بہت ساری چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آئی ویدوں میں تو اس کو اپنے طریقے سے لکھ مارا اور آج ہمیں وہ دکھائی دیتی ہیں تو ہم کو وہ ویرودہ واسی دلگتی ہیں وہ ویرودہ واسی ہونے کا کارن یہ ہے کہ مول گرنتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دی ہمارے لوگوں نے شاستروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دی گیان کے بھندار کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دی اگر ہمارے مول گرنت ویدوں کو ہم دیکھیں اور میکسومولا رچت ویدوں کو دیکھیں یا ہمارے مول دوسرے شاستروں کو دیکھیں اب جیسے میں ایک ادھارن دیتا ہوں جو ہماری مول منو اسمرتی ہے اس کو ہم پڑھیں اور انگریجوں دوارہ تیار کی گئی منو اسمرتی کو پڑھیں دونوں میں جمین آسمان کا انتر مول منو اسمرتی میں جو بات کہیں نہیں ہے انگریجوں اور دوارہ رچت منو اسمرتی میں وہی باتیں ہیں یاگیولک سہیتہ میں نیائے سدھانت کے بارے میں جو باتیں ہیں مول گرنتوں میں انگریجوں نے ایک یاگیولک سہیتہ تیار کی اس میں بالکل الٹا لکھوا دیا تو ہمارے شاستروں کی کئی طریقے سے توڑ مرود ہوئی ایک تو جلایا گیا لوٹا گیا اور اس کے بعد جو ساہیت ودیشیوں کے ہاتھ میں پڑ گیا اس میں اپنا دماغ لگا کر خرافاتیں بہت کی ہیں انہوں بہت کچھ ملاوٹ کر دیا اور وہ ملاوٹی چیزوں کو آج کوٹ کیا جاتا ہے ساری دنیا میں جیسے ویدوں میں سے کہیں سے واقع نکال کر یہ کوٹ کر دیتے ہیں اپنشدوں میں سے نکال کر کوٹ کر دیتے ہیں کہ بھارتواسی ماس کھاتے تھے گائے کا ماس کھاتے تھے ایسے کٹیشن ہمارے یہاں دے دیے جاتے ہیں اور ویدوں کا کوئی سوتر یا کوئی شلوک یا اپنشدوں کا کوئی سوتر یا شلوک اس کے نیچے لکھ دیا جاتا وہ سب ملاوٹ ہے باہر کے لوگوں دوارہ جوڑا گیا چھے پک ہے اور اس کی بیاکیا بھی غلط ہے تو ہمارے دیش میں جو گیان بھندار ہمارے پاس بہت بڑا رہا سنسکرط کے آدھار پر اس میں بہت نقصان ہو گیا گیان ہمارے یہاں دنیا میں سب سے زیادہ رہا ہے کیونکہ بھارت جو نام ہے نا وہ ایک روپ میں گیان کا ہی حصہ ہے بھاں مانے ہوتا ہے گیان اور رت مانے ہوتا ہے لگا ہوا گیان میں رت گیان میں لگا ہوا دیش ہی ہے بھارت تو ہم سے زیادہ گیان شاید ہی کسی کے پاس ہوگا لیکن وہ گیان میں پچھلے ہزار پندرہ سو ورشوں میں بہت کمی آئی یا تو وہ لٹا یا تو ویدیشیوں دوارہ جلایا گیا یا تو اس میں انہوں نے اپنے چھے پک جوڑ دیے ملاوٹ کر دی اور وہ ہمارے سامنے پرستت ہو گیا یہ آج ہم سب بھارت واسیوں کے لیے بہت بڑی چنوٹی کا کام ہے بہت بڑے شود کا کام ہے کہ جو ہمارے مول شاست رہے ہیں مول ہمارے گرنت رہے ہیں اور جو مول گیان کی باتیں رہی ہیں ان کو پنر کھوج کر کے دیش کے سامنے پرستت کیا جائے تاکہ یہ جو ملاوٹ والا حصہ ہے یہ دور ہو سکے اور ہم کو شد گیان مل سکے چیلے اور چیلیاں تو ہمارے دادا دادی ہی تھے نانا نانی ہی تھے وہ ایسے ہی دال پکاتے ہیں اب اس دال کو پکنے میں تھوڑا سمیں لگتا تھا تو دال کو پکنے میں تو سمیں لگنا ہی چاہیے کیونکہ آج کا جو بھوتک بگیان کہہ رہا ہے نا ہزاروں سال ہمارے رشی مونی وہ کہے گئے ہمارے رشی مونیوں نے یہ کہا مہرشی بھارت دو آج کا ایک سوتر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وسطو کھیت میں جتنی دیر میں پکتی ہے وہ بھوجن میں بھی اتنی دیر میں ہی پکے گی اب دھیان دیجئے گا دال کھیت میں سب سے زیادہ دیر میں پکتی ہے آپ کو معلوم ہے ارہر کی دال پکنے میں تو چھ مہینہ لگ جاتا ہے کوئی کوئی دالیں پکنے میں آٹھ مہینہ لگ جاتا ہے تو کھیت میں جو دالیں دیر میں پکتی ہیں گھروں میں بھی وہ دیر میں پکیں گی یہ مہرشی بھارت دو آج کہہ گئے ہزاروں سال پہلے یوروپ کے بیگیانک اب اس کو سویکار کر رہے ہیں کہ ہاں بات تو یہ صحیح ہے دال تو دیر میں پکے تب ہی پوشٹکتہ دے سکتی ہے اور پوشٹکتہ کے شاد ساتھ سواد بھی وہ تب ہی دیتی ہے جب دھیمی 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 آج پر پکے ہم نے وہ جلدی کے چکر میں ککر لے کے دس منٹ میں دال پک جانی چاہیے اس کو کھانا شروع کیا ہے اور یہ جوڑوں کا درد فوکٹ میں اپنے شریر میں لینا شروع کر دیا ڈائیبیٹیز لے لی ہے ارثرائٹس لے لیا ہے ہمیں پوشکتہ من نہیں رہی ہے کھانے کی کیونکہ مہرشی باغبٹ کے سوتر کا پالن ہی نہیں کر رہے ہیں ہم تو وہ کہتے ہیں کہ کھانے بناتے سمیں پون کا اس پر شوری کا پرکاش بہت ضروری ہے یوروپ کے ویگیانک اب پہنچے ہیں میں نے یہ بات تھوڑی وستار سے اس لیے کہی کہ ایسے سیکڑوں ہزاروں سوتر ہیں جن کو یوروپ کے ویگیانک اب صد کر پا رہے ہیں وہ ہمارے رشی مونی ہزاروں سال پہلے کے ایک اور سوتر یاد آتا ہے تو آپ کو بتاتا ہوں ہمارے یہ جو رشی مونیوں کے شاستر ہے نا گرند ہے باغبٹ جی کا ہے اسٹانگ اردیم اسٹانگ سنگرہم یا کوئی دوسرا گرند پڑھیں گے تو اس میں ایک ابھیاس ہوتا ہے دیا ہوتا سوسط ورک اس میں ایک سوتر ہے پوشا پان کا صبح صبح اٹھ کے پانی پینے کا پرم پجنے سوامی جی بھی آپ کو بتاتے رہے ہیں اس پر جاپان میں سب سے زیادہ ریسرچ ہوئی ہے آپ حیران ہو جائیں گے جاپان یوں نے اربوں ڈالر اس پہ بہا دیا ایک سوتر پر شود کرا ہے پچھلے چالیس سال صبح اٹھ کر پانی پینا ہمارے رشی مونی ہزاروں سال پہلے فوکٹ میں بتا گئے صبح اٹھ کے پانی پیو اور ہم پیتے بھی رہے اور اس کے فائدے ہم کو ہوتے رہے اب وہ فائدے ہم کو ہزاروں سال پہلے معلوم ہیں صبح اٹھ کر پانی پیو تو دو بڑے لعب ہیں سب سے پہلا لعب ہے کہ رات بر کو موں کی لار جو جمع ہو گئی وہ اندر گئی جو بہت زیادہ ایل کے لائن ہوتی ہے آپ جانتے ہیں یہ لار جو ہے نا چھاری ہوتی ہے اور صبح صبح پیٹ میں سب سے عادہ عمل تیار ہوتا ہے تو صبح کی لار پیٹ میں جانے ہی چاہیے تاکہ عمل کو وہ نیوٹرلائز کرے عمل اور چھار دونوں ملیں تو ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کرتے ہیں تو صبح اٹھتا ہی پانی پی لیا لار اندر چلی گئی عمل کو اس نے شانت کر دیا اور جن کے پیٹ کا عمل شانت ہے ان کے رکت میں عمل نہیں بڑھے گا اور جن کے رکت میں عمل نہیں بڑھے گا ان کو سیکڑوں بیماریاں ہونے کی دور دور تک سمبھاونہ نہیں ہزاروں ورش پہلے ہمارے رشیوں نے سمجھایا دوسرا فائدہ یہ کہ صبح اٹھتے ہی پانی پی لیا وہ پانی بڑی آت میں پہنچ گیا بڑی آت کی اس نے صفائی کی اور آپ سنداز گھر میں گسے ٹوائلٹ میں گسے اور دو تین منٹ میں فریش ہو کے باہر آگئے ہمارے رشی مونی کہتے ہیں کہ جو لوگ سب سے زیادہ سوست ہوتے ہیں ان کو سنداز گھر میں سب سے کم سمجھ لگنا چاہیے سب سے زیادہ سوست ہونے کی ایک ہی نشانی ہے کہ ٹوائلٹ میں آپ کتنی جلدی باہر نکلتے ہیں جو آدھا پونہ گھنٹہ گھنٹہ ور بیٹھ لئے تو آپ سب سے زیادہ بیمار آدمی ہیں دو تین چار منٹ میں گھائے اور باہر آگئے تو آپ بہت سوست آدمی ہیں تو یہ سوست ہونے کے لئے صبح کا پانی کتنی مدد کرتا ہے یہ دو باتیں ہمارے رشی مونی ہزاروں سال پہلے کہہ کے چلے گئے اب جاپانیوں نے چالیس سال اس پہ ریسرچ کیا اور اربوں ڈالر پھونک دیئے اب وہ دو ہی باتیں وہ بھی کہہ رہے ہیں یہی باتیں کہہ رہے ہیں جو ہمارے رشیوں نے ہزاروں سال پہلے کہہ دی اسی طرح سے ایک ہمارے ہاں پانی کا نیم بتا گیا پانی بیٹھ کے پیو کبھی بھی کھڑے ہو کے مت پیو پانی گھوٹ گھوٹ پیو ہمیشہ سپ سپ کر کے پیو تھنڈا پانی کبھی مت پیو یہ چھوٹے چھوٹے سوطر ہیں سوست برت کے ان کو اگر ہم نے دھیان دیا اور ان کو دنیا بھر میں استعافت کر آیا ہوتا تو ہم ساری دنیا میں اب تک وشو وجہ کر چکے ہوتے لیکن ہماری سمسیہ کیا رہی کہ یہ چھوٹے باتوں کو ہم نے مانا ہی نہیں کہ کوئی گہری بات اس میں ہے جب دنیا کے دوسرے دیشوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اربون ڈالر خرچ کر کے یہ ریسرچ کر رہے ہیں اور پھر اس نتیجہ پر آ رہے ہیں جو نتیجہ ہزاروں سال پہلے ہمارے ہاں تھا تب گروہ کی انبوتی ہوتی ہے کہ یہ تو ہم نے جان رکھا ہے کر رکھا ہے پانی کی چکتسہ سوست برت کے چھوٹے چھوٹے سوتر جرمنی اور جاپان دو دیشوں نے چالیس سال اربون ڈالر کی خرچہ کر کے جو نشکرش پائے ہیں وہ ہمارے ہزاروں سال پہلے ہیں تو چکتسہ میں گیان کا بھندار ساری دنیا کے سامنے سب سے پہلے ہم نے ہی پرستط کیا میں آپ کو ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جو کوئی بھی ایلوپیتھک ڈاکٹر سننے سے پریشان ہوتا ہے لیکن وہ سچ ہے وہ یہ ہے کہ ایلوپیتھی دو سو ڈھائی سو سال پرانی چکتسہ ویوستہ ہے اس نے آج تک دنیا کو بس ایک ہی چیز دی ہے جس کو وہ بھی دھیمے دھیمے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں صرف درد سے لڑنا اور کچھ نہیں دیا صرف درد سے لڑنا ترہ ترہ کے جو درد ہے نا ان سے لڑنا دھائی سو سال کی کل ریسرچ ایلوپیتھی کی اتنی ہی ہے پین سے لڑ رہے ہیں وہ اور اس میں بھی پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں کینسر کے پین میں تو ابھی تک کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں دوسرے طرح کے دردوں میں تھوڑی کامیابی ملی ہے باقی نہیں ہے تو پوری کل جمع ان کی شود ہے جتنی دوائیں انہوں نے بنائی ہیں ہزاروں قسم کی ان کی مدد سے ایک ہی کام کر رہے ہیں درد کی کمی یا درد سے لڑنا یا درد پر کابو کرنا اس سے زیادہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے میں الوپیتھی چکتسہ کے ایک پرانے ادھارن کو آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ہماری چکتسہ کیسی رہی اور یہ الوپیتھی کی کیسے رہی امریکہ میں سب سے پہلا راشتر پتی ہوا جورج واشنگٹن امریکہ کا جب آپ اتحاس پڑھیں گے تو آپ کو یہ جانکاری ملے گی ہسی آئے گی آپ کو اور آپ کو اپنے اوپر گرب بھی ہوگا دونوں ہی باتیں ہیں جورج واشنگٹن کی کہانی آپ سب پڑھئے کہانی یہ ہے کہ وہ امریکہ کا پہلا راشتر پتی بنا امریکہ گلام تھا انگریجوں کا انگریجوں کی گلامی سے امریکہ آزاد ہوا اور سترہ سو چھیتر میں ان کو آزادی ملی اور وہ پہلا راشتر پتی بنا اور وہ بیمار ہو گیا بیماری آتی ہے یوروپ اور امریکہ میں تو زیادہ ہی بیماری آتی رہی ہے کیونکہ ٹھنڈ والا علاقہ ہے سورج کا دھوپ ہے نہیں سورج کا پرکاش پریابت ہے نہیں اس لئے وائرل انفیکشن سب سے زیادہ انہی دیشوں میں ہوتے ہیں اور اس لئے انٹی وائرل جتنی بھی میڈیسن ہے سب سے زیادہ انہوں نے کھوجی ہیں ویکٹیریل انفیکشن بھی بہت ہوتے ہیں کیونکہ دھوپ نہیں ہے سورج کا پرکاش نہیں ہے تو انٹی ویکٹیریل ڈرکس بھی سب سے زیادہ انہوں نے ہی بنائے تو جس دیش میں سب سے پہلے ایلو پیتھی آئی اور یہاں ایلو پیتھی ساری دنیا میں فیلی امریکہ دیش اس امریکہ کے راشترپتی کو بخار آ گیا جورج واشنگٹن بخار میں بیمار ہو گیا اب بیمار ہو گیا تو ان کے سارے چکت سک دیش بھر کے اور دنیا بھر کے اکٹھے ہو کر وچار کریں کہ ان کا بخار کیسے ختم کیا جائے اور جورج واشنگٹن کا وہ بخار کم نہیں کر پائے بخار بڑھتا ہی جائے بڑھتا ہی جائے بڑھتا ہی جائے کم نہ ہو کم نہ ہو تو انت میں یہ سب ایلو پیتھی کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے آپس میں مل کے ایک فیصلہ کیا اس میں آپ ہسنا نہیں گمبیرتا سے اس کو لینا کہ جورج واشنگٹن کے شریر میں خراب خون گھز گیا ہے اس کو نکالا جائے تب ہی بخار ٹھیک ہوگا تو پتہ ہے ان مہان بھاو نے کیا کیا امریکہ کے راشترپتی کے ہاتھ پر باندیئے پلنگ سے ہاتھ باندیا دونوں پاؤں باندیئے رسی سے کس کے باندیئے اور وہ راشترپتی چلا رہا ہے کہ یہ کیا چکتسہ کر رہے ہو وہ کہہ رہے یہی ایلو پیتھی کی چکتسہ ہے تھوڑا دھیرج رکھئے تھوڑا دھیر رکھئے ہم آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا مہان مہان ڈاکٹروں نے ان کی نسے کاٹ دی ہاتھ کی دونوں ہاتھ کی نسے کاٹ بلیڈ لیا اور کاٹ دیا اور بیچارہ راشترپتی درد سے تڑپ رہا ہے چلا رہا ہے اور اس کے دونوں ہاتھوں کی نسے کاٹ بھی اور ترک کیا ہے کہ یہ خراب خون گھوز گیا ہے یہ نکالنا ہے تو خراب کے ساتھ اچھا خون بھی رات بھر نکلتا رہا اور سبیرے جارج واشنگٹن مر گیا یہ ہے ایلو پیتھی چکتسہ اور یہ کہانی زیادہ پرانی نہیں ہے سترہ سو چھتر کے آس پاس کی ہے جس سمیں ایلو پیتھی چکتسہ میں بخار ٹھیک کرنے کے لیے نسے اور ناڑیاں کاٹی جاتی تھی خراب خون نکالنے کے لیے اس سمیں بھارت میں بڑے سے بڑا بخار ٹھیک کرنے کے لیے نیم کی گلوئے کا کارا پلا کے لوگوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے اب آپ اندازہ لگا لیجے کہ ہمارے ہاں خراب سے خراب جور خراب سے خراب بخار بخار کو ٹوڑنے کے لیے نیم کی گلوئے ہے یہ تو ایک ہے ایسی سیکڑوں چیزیں اپنے پاس آئیر وید میں ہیں بخار ٹوڑک یا بخار ناشک یا جن کو ہم ایلو پیتھی کی بھاشاں ہم کہیں انٹی پائیرٹک تو انٹی پائیرٹک ہمارے پاس سیکڑوں چیزیں ہیں ان میں سے سب سے آسان ہر جگہ ملنے والی سب سے زیادہ اتھپادن ہونے والی نیم کی گلوئے گلوئے کے نام سے گلوئے کے نام سے سارا دیش جانتا ہے اس کا کاڑا پلا کے ہم بڑے سا بڑا بخار سبیرے سے شام تک ٹھیک کر لیتے تھے اسی سمیں میں امریکہ میں بخار ٹھیک کرنے کے لیے نسے کاٹی جاتی تھی کھون نکالے جاتا تھا یہ انتر ہے آئیر وید اور ایلو پیتھی میں اور اس میں سے ایلو پیتھی آگے بڑھی ہے اور آج صرف وہیں پہ آکے کھڑی ہے کہ درد سے لڑنا یا درد کو کم کرنا اتنے میں ہی ان کو سفلتہ ملی ہے اس کے علاوہ تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے سفلتہ کے کانے میں اب ہمارے پاس ایک نئی ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں دنیا کو بتانے کے لیے تو ہم ایک بڑی چکت سا پدیتی کے سارے دنیا میں فیلانے والے پرچارک رہے ہیں اور ساری دنیا نے ہم سے سیکھا ہے یونانی پدیتی ایک وکست ہوئی ہے درباگے سے ہم اس کو مسلمانوں سے جڑا ہوا مان لیتے ہیں اس کا مسلمانوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے وہ یونان میں وکست ہوئی اس لیے نام اس کا یونانی پڑ گیا یونانی پدیتی کے جتنے شودہ ہوئے ہیں ریسرچرز ہوئے وہ سب ایمانداری سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو سب آئیرویت سے سیکھا ہے سنسکرت میں سے سیکھا ہے چرک میں سے سیکھا ہے باغ بھٹی جی کے یہاں سے سیکھا ہے بھاو پرکاش نگنٹو میں سے سیکھا ہے ایمانداری سے وہ کہتے ہیں اس بات کو اور ان کے عوشدی بنانے کے جو طریقے ہیں وہ طریقے بلکل وہی ہیں بس تھوڑا انتر اتنا ہی ہیں یونان کی آوہ ہوا کے حساب سے یونان کی جلوائیو اور پرستتی کے حساب سے بھارت کے سوتروں میں تھوڑا انہوں نے فیر بدل کیا ہے باقی سب وہی ہیں تو دوسری دنیا کی سب سے بڑی چکتسہ پدتی یونانی چکتسہ وہ آئیروید میں سے نکلی سب سے مول چکتسہ تو آئیروید کی ہے مول سرجری ہمارے ہاں شروع شروع کی ہے اور نیم وغیرہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں آج کی دنیا میں وہ مہرشوی باغبت کے اشتانگ اردیم اور اشتانگ سنگرہم کے ایک میں روچک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک انگریجوں کے دستاویج کے آدھار پر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پلاسٹک سرجری جو آج کی دنیا کی سرجری کی آدھنکتم ودیہ ہے پلاسٹک سرجری اس کا آوشکار بھی بھارت میں ہی ہوا سرجری کا تو ہوا یہ ہے پلاسٹک سرجری کا بھی یہ ہی آوشکار ہوا بھارت اور پلاسٹک سرجری میں آپ جانتے ہیں کہیں کی توچا کو کٹ کر کہیں لگا دینا اور اس کو اس طرح سے لگا دینا کی پتا ہی نہ چلے یہ ودیہ سب سے پہلے دنیا کو بھارت نے دی ہے میں آپ کو پرانے دستاویجوں کے آدھار کی ایک چھوٹی سی کہانی سنا تھا سترہ سو اسی میں دکشن بھارت کا ایک مہان ویکتی جس نے دیش کو آزاد رکھنے میں بڑا مہتپون یوگدان دیا دیش کی آزادی کی رکشہ میں سمپروتہ کی رکشہ میں اس کا پورا جیون لگا دیا اس کا نام ہیدر علی ہیدر علی دکشن بھارت کا سمرات آج ہم جس کو کرناٹک کہتے ہیں کرناٹک کے ایک بڑے بھو بھاگ پر ہیدر علی کا راجہ ہوا کرتا تھا سترہ سو اسی سے چوراسی کے بیچ میں انگریجوں نے ہیدر علی پر حملے کیے کئی بار حملے کیے تو ایک حملے کا جکر ایک انگریج کی ڈائیری میں سے نکلا وہ میں سنا رہا ہوں آپ کو ایک انگریج آیا اس کا نام تھا کرنل کوٹ اس نے ہیدر علی پر حملہ کیا اور یہ سترہ سو اسی کی گھٹنا ہے اس حملے میں ہیدر علی نے انگریجوں کو پراست کر دیا ہیدر علی کا یہ اتحاس رہا کہ جب جب انگریجوں نے ہیدر علی پر حملہ کیا ہیدر علی نے ہر بار انگریجوں کو ہرایا ایک بار بھی انگریج کبھی اس سے جیت نہیں پائے ہیدر علی کے اوپر جب بار بار انگریجوں کے حملے ہوئے تو ہیدر علی کو تھوڑا غصہ آ گیا تو یہ جو کرنل کوٹ آیا حملہ کیا ہیدر علی نے اس کو ہرا دیا اور چونکہ اس کو تھوڑا غصہ تھا انگریجوں سے تو اس نے کرنل کوٹ کی ناک کاٹ دی ہمارے بھارت میں ناک کٹنا سب سے بڑی بدنامی ہوتی تھی آپ جانتے پورے رامائن کی کہانی ناک کٹنے کی کہانی ہے جو سوپڑھا کی ناک نہ کٹی ہوتی تو رامائن نہیں ہوتی اور ناک کٹنا سب سے بڑی بدنامی ہے تو ہیدر علی نے گردن تو نہیں کاٹی اس کی کرنل کوٹ کی وہ چاہتا تو گردن کاٹ سکتا تھا کیونکہ کرنل کوٹ پراجت ہوا کرنل کوٹ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ میں پراجت ہو گیا ہیدر علی کے سینکوں نے مجھے بندی بنا لیا اور ہیدر علی کے پاس مجھے لے گئے ہیدر علی سنگھاسن پر بیٹھا تھا میں اس کے نیچے چرنوں میں بیٹھا تھا وہ چاہتا تو میری ایک جھٹکے میں گردن کاٹ دیتا لیکن اس نے گردن نہیں کاٹی میری ناک کاٹ دی اور پھر مجھے چھوڑ دیا کہ جاؤ کٹی وہی ناک لے کے جاؤ اور سب کو بتاؤ کہ تمہاری ناک کیوں کٹی تو کرنل کوٹ لکھتا ہے کہ مجھے گھوڑا دے دیا اس نے بھاگنے کے لئے ناک کٹ کے میرے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا بھاگ جاؤ تو میں گھوڑے پہ بیٹھ کے بھاگا بھاگتے 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 ایک جگہ وہ لکھتا ہے میں بیلگام میں آ گیا بیلگام آپ جانتے ہیں کرناٹک کا ایک جلا تو بیلگام میں آ گیا تو بیلگام میں ایک وید نے مجھے دیکھا ناک سے کھون نکل رہا ہے کٹی ہوئی ناک ہاتھ میں ہے تو وید نے کہا یہ تمہاری ناک کہاں کٹ گئی تو اس نے جھوٹ بولا اور کہا کہ پتھر مار دیا کسی نے تو وید نے کہا یہ پتھر ماری ہوئی ناک نہیں ہے یہ تلوار سے کٹی ہوئی ناک ہے میں وید ہوں میں چکت سک ہوں میں جانتا تو اس نے سچ بتائے کہ میری ناک کٹی گئی ہے کس نے کٹی تمہارے راجہ نے کٹی ہیدر علی نے کٹی کیوں کٹی میں نے ید کیا اس سے میں ہار گیا اس نے میری ناک کٹی تو وہ وید کہتا ہے کہ اب تم کیا کروگے کٹی ناک سے انگلینڈ جاؤ گے لندن جاؤ گے کہتا ہے جانے کی اکشا تو نہیں ہے لیکن کیا کروں جانے ہی پڑے گا تو وہ وید اتنا دیالو اتنا کرپالو وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ناک جوڑ سکتا ہوں تو کرنل کوٹ کہتا ہے مجھے تو بھروسہ ہی نہیں ہوا یہ ناک کیسے جڑ سکتی ہے کٹی وہ میں نے تو سنا نہیں اپنی جندگی میں کہ ایک بار شریر کا کوئی انگل کٹ جائے تو وہ جڑ سکتا ہے تو وید جی کہتا ہے میں جوڑ سکتا ہوں تو کرنل کوٹ نے کہا جوڑ دو تو اس نے کہا میرے گھر چلو تو وید جی اس کو لے گیا اور آپریشن کیا اس آپریشن کا تیس پنے میں ورڑن وہ تیسو پنے تو نہیں سنا سکتا انت میں سنا رہا آپریشن سفلتا پور وقت سمپن ہو گیا ناک اس کی جڑ گئی وید جی نے اس کو ایک لیپ دے دیا بنا کے اور کہا کہ یہ لیپ لے جاؤ روز صبح شام لگاتے رہنا وہ لیپ لے کے چلا گیا پندرہ سترہ دن کے بعد بلکل ناک اس کی جڑ گئی پھر وہ بجہاج میں بیٹھ کے لندن چلا گیا تین مہینے بعد وہ بریٹش پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے بھاشن دے رہا ہے کرنل کوٹ اور سب سے پہلا سوال پوچھتا ہے سب انگریجوں سے آپ کو لگتا ہے میری ناک کٹی ہوئی جو سب انگریج حیران ہو کے کہتے ہیں نہیں نہیں تمہاری ناک تو کٹی ہوئی بلکل نہیں دیکھتی تب وہ کہانی سنا رہا بریٹش پارلیمنٹ میں کہ میں نے حیدر علی پہ حملہ کیا تھا میں اس میں ہار گیا اس نے میری ناک کٹی پھر بھارت میں ایک ویدی نے میری ناک جوڑی اور بھارت کے ویدیوں کے پاس اتنی بڑی ہنر ہے اتنا بڑا گیان ہے کہ وہ کٹی ہوئی ناک کو جوڑ سکتے ہیں تب اس ویدی جی کی خوش خبر بریٹش پارلیمنٹ میں لی گئی اور انگریجوں کا ایک دل آیا اور بیلگرام کے اس ویدی کو ملا تو اس ویدی نے انگریجوں کو بتایا کہ یہ کام تو بھارت کے سب گاؤں میں ہوتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں ایسا کرنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں تو انگریجوں کو حیرانی ہوئی کون سکھاتا ہے آپ کو کہہ لے کہ ہمارے اس کے گرکل چلتے ہیں ان گرکلوں میں سکھائے جاتا ہے پھر انگریج وہ گرکلوں میں گئے وہاں انہوں نے ایڈمیشن لیا ودیارتی کے روپ میں بھرتی ہوئے پھر سیکھا سیکھنے کے بعد انگلینڈ میں جا کر پلاسٹک سرجری انہوں نے شروع کی اور جن جن انگریجوں نے بھارت میں پلاسٹک سرجری سیکھی ہے نا ان کی ڈائریہ ہیں ایک انگریج کا میں بتاتا ہوں آپ کو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے پہلی بار پلاسٹک سرجری سیکھی جس گروہ سے سیکھی وہ بھارت کا وشش آدمی تھا اور وہ نائی تھا جاتی کا اس نے مجھے سکھائی سرجری دھیان دینا اس بات پر جاتی کا نائی جاتی کا چرمکار جاتی کا کوئی اور ہمارے یہاں یہ گیان کے بڑے پلندے تھے گیان کے بڑے پندت تھے نائی ہے اس آدھار پر کسی گرکل میں اس کا پرویش ورجت نہیں تھا چرمکار ہے پرویش ورجت نہیں تھا جاتی کے آدھار پر ہمارے یہاں گرکلوں میں پرویش نہیں ہوا ہے اور جاتی کے آدھار پر ہمارے یہاں سکھشا کی بھی ویوستہ نہیں ہے ورن ویوستہ کے آدھار پر ہمارے یہاں سب کچھ چلتا رہا ہے تو نائی بھی سرجن ہے چرمکار بھی سرجن ہے اور وہ انگریج لکھتا ہے کہ چرمکار تو جادہ اچھا سرجن اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کو تو ہمارے یہاں ایسے لوگ سرجری سیکھتے رہے تو ایک انگریج کہہ رہا ہے کہ میں نے جس گروہ سے سرجری سیکھی پونہ کا قصہ ہے پونہ میں جس گروہ سے سیکھی وہ جات کا نائی تھا سکھانے کے بعد اس نے مجھ سے ایک آپریشن کرائے اور وہ آپریشن کا ورنن ہے ایک مراتھا سینک ہے اور یہ سترے سو بانوے کی کہانی ہے ایک مراتھا سینک ہے اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں انگریج سے کروایا جو سیکھ رہا ہے اور وہ انگریج گروہ کے ساتھ مل کے بہت سفلتا پوروک آپریشن پورا کیا ہے اور وہ انگریج کہتا ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر تھومس کروسو وہ انگریج کہتا ہے کہ میں نے میرے جیون میں اتنا بڑا گیان کسی گروہ سے سیکھا اور اس گروہ نے مجھ سے ایک پیسہ نہیں لیا فیس نہیں لی یہ میں بلکل اچمبہ مانتا ہوں آشر مانتا اور تھومس کروسو یہ سیکھ کے گیا ہے پھر اس نے پلاسٹک سرجری کا اسکول کھولا اور اس پلاسٹک سرجری کے اسکول میں پھر انگریج سیکھے ہیں اور انگریجوں نے سیکھ سیکھ کر پھر دنیا میں فیل آیا ہے درباگ کی اس بات کا ہے کہ ساری دنیا میں پلاسٹک سرجری کے اس اسکول کا تو ورنن ہے لیکن ان ویدیوں کا ورنن ابھی تک نہیں آیا وشو گرنتوں میں جنہوں نے انگریجوں کو پلاسٹک سرجری سکھائی تھی اور یہ کیوں ہم رہ گئے بنچت ہوا یہ کہ ستروی شتابدی سے انیسوی شتابدی کے بیچ میں جب ساری دنیا میں یہ ریکارڈنگ چل رہی تھی کہ کس دیش سے کیا آیا کس دیش نے دنیا کو کیا دیا اس کے لیے سارا بھندارن ہو رہا تھا گرنتالے بن رہے تھے اس سمیے چونکہ ہم انگریجوں کے گلام تھے اس لیے ہم پریاس نہیں کر پائے اور وہاں تک پہنچ نہیں پائے تو اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا آج نہیں تو کل ساری دنیا میں جا کر اپنے دوارہ دی گئی کھوجوں کو استعپت کرانا پڑے گا ان کا ریجسٹریشن کرانا پڑے گا جرورت پڑنی ہے تو اس پر پیٹنٹ لینا پڑے گا اور جرورت پڑے گی تو ورڈ پیٹنٹ لینا پڑے گا وشو پیٹنٹ لینا پڑے گا اور پوری دنیا میں اس گیان کو استعپت کرانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بھارت سوابیمان سے اچھا دوسرا کوئی ابھیان نہیں ہوگا ہم اس کام کو ساری دنیا میں کریں ایک اور روچک جانکاری دیتا ہوں چکتصہ سے سمبند سترہ سو دس کے سال میں ایک انگریج بھارت آیا اس کا نام تھا ڈاکٹر اولیور یہ بھارت میں آکے کلکتہ میں آیا کلکتہ میں اس نے گھوما بنگال گھوما اور گھومتے ہوئے اس نے ایک ڈائری لکھی ہے اس ڈائری کے پنے کا ایک پیراغراف سناؤں گا آپ کو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بھارت میں آکر پہلی بار دیکھا کہ چیچک جیسی مہاماری کو کتنے آسانی تھی جس کو چیچک کہتے اس میں ایک بڑی چیچک ہوتی تھی ایک چھوٹی چیچک ہوتی افریقہ میں لاکھوں لوگ مر گئے تھے اس کے کاران لیٹن امریکہ میں لاکھوں لوگ مرے تھے اس بیماری سے افریقہ لیٹن امریکہ اور ایشیا کے حصے میں لاکھوں شاید کروڑوں بھی ہو سکتے مرے تھے ستروی شتابدی کے آس پاس یہ بیماری فیلی تھی مہا ماری تھی بیماری نہیں تھی اس دوران یہ انگریج آیا بھارت میں جس کا نام تھا ڈاکٹر اولیور وہ آیا کلکتہ میں تو وہ دیکھتا کیا ہے کہ بھارت واسی چیچک کی بیماری کو لڑنے کے لیے ٹیکہ لگاتے اور وہ کہتا کہ میں دنیا میں پہلی بار دیکھا اور ڈاکٹر اولیور کا نام بہت بڑا نام ہے انگلینڈ انگلینڈ کے لوگ اس کو بہت عزت سے یاد کرتے ہیں تو وہ کہتا میں نے پہلی بار آکے دیکھا بھارت جیسے دیش میں چیچک کا ٹیکہ لگ رہا ہے اور چیچک کا ٹیکہ لگانے کا اس نے اپنی ڈائیری میں ورنن کیا ہے تو وہ لکھتا ہے کہ میں آیا کلکتے میں 1710 کے سال میں اور میں دیکھا کہ بھارت میں اس سمیں چیچک کی بیماری سب سے کم ہے دنیا کے دیشوں میں سب سے زیادہ ہے اور یہاں سب سے کم تو اس نے کہا کہ میں نے کھوجنا شروع کیا یہ بیماری بھارت میں سب سے کم کیوں ہیں تو پتا چلا ہر بھارت بھاسی نے چیچک کا ٹھیکہ لگوا رکھا ہے تو اس کا وہ ورنن کرتا ہے کہ چیچک کا ٹھیکہ ایک سوئی جیسی بستو سے لگایا جاتا تھا اور وہ تین دن میں کسی بھی ویکتی کو چیچک کے پرتی طاقتور بناتا تھا پرتکار شکتی اس کی دے دیتا تھا اور اس کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ تین دن ٹھیکہ لگا کر اس ویکتی کو بخار آتا تھا اس کے بخار کو ٹھیک کرنے کے لیے پانی کی پٹیا رکھی جاتی تھی تین دن میں وہ ٹھیک ہو جاتا تھا ایک بار ٹھیکہ جس نے لے لیا جندگی بھر کے لیے وہ چیچک سے مقت ہو جاتا تھا وہ کہتا ہے کہ اتنا عدبت ٹھیکہ میں دنیا میں پہلی بار دیکھا بھارت اور یہ کہانی ہے سترہ سو دس کی اب آپ کو ایک حیرانی ہوگی جان کر انگریج وں نے چیچک کا ٹھیکہ لگانا بھارت سے سیکھا یہ ڈاکٹر اولیور سیکھ کے گیا کلکتہ سے لندن گیا لندن میں اس نے ڈاکٹروں کی سبھا بلائی اور ان کو کہا کہ آپ کو معلوم ہم چیچک سے مر رہے ہیں اور بھارت واسی چیچک سے لڑ رہے ان کے پاس ٹھیکہ ہے اس کا تو کوئی انگریج ماننے کو تیار نہیں اس کی بات کو وہ کہتے ہیں کہ گپ مار رہے ہو تو وہ کہتا میرے خرچے سے سب کو لے کے چلتا ہوں تو دوبارہ پھر آیا اپنے ساتھ چھباتے ہیں بس اتنے میں ہی ایمیونٹی ہوتی ہے تین دن کے پھر انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ اس میں ہے کیا تو وہ کہتے ہیں جو بھارت میں چیچک کا ٹھیکہ لگانے والے وید ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے جن کو چیچک ہو جاتی ہے ان کے شریر کا جو پس ہوتا ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں اور سوئی کی نوک کے برابر کسی کے شریر میں پرویش کرا دیتے ہیں اور پھر شریر اس کی امیونٹی دھارن کر لیتا ہے یہ صدحانت ہمارا ہے جو دنیا کو ہم نے دیا آج کل آدھنک ویجیان سکھاتا ہے نا پھر بہت سارا ٹائی فائٹ کے خلاف جو چلتا رہتا ہے اور جگہ جگہ ٹیکے لگاتے رہتے ہیں یہ ٹیکے لگنا ساری دنیا کو بھارت نے سکھایا ہے اور ٹیکے کے پیچھے کا جو درشن ہے کہ آپ جس بیماری سے لڑنا چاہتے ہیں اسی بیماری کے جیوانوں کو آپ شریر میں پرویش کرائیے تاکہ شریر میں پرتی رکش تنتر اس کا مجبوط ہو جائے یہ صدھانت پوری دنیا کو ہم نے دیا بس دربہ کے ہمارا یہ ہے کہ اس صدھانت کا جب دنیا کے ویگیانکوں کے اس طر پر پنجی کرن ہو رہا تھا رجسٹریشن ہو رہا تھا تب ہمارے نام سے یہ درج ہونے سے ونچت رہ گیا یہ ڈاکٹر اولیور کے نام سے درج ہے دنیا بھر کے جو ریکارڈ ہیں نا ان میں ڈاکٹر اولیور کے نام سے یہ ورنیت ہے اور ڈاکٹر اولیور اپنی ڈائری میں لکھ رہا ہے کہ میں نے کلکتہ میں آکے سیکھا اس کو تو ڈاکٹر اولیور کے پہلے یہ چیچک کے بارے میں لکھنا ہوگا تو ان ویدیوں کے بارے اور ڈاکٹر اولیور اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ یہ جو ویدی ہیں ان کو میں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے سکھایا تو ہمارے گروہ نے سکھایا ان کو کس نے سکھایا ان کے گروہ نے سکھا تو کہتا ہے کم سے کم بھارت میں پچھلے ڈیڑھ ہزار سال سے یہ ٹھیک ہ لگ رہا ہے اور یہ بات ہے سترہ سو دس کے آس پاس وہ کہتا ڈیڑھ ہزار سال سے کم کا اتحاس نہیں نکلے گا بھارت میں چیچک کے ٹھیک اور انت میں وہ کہتا ہے کہ بھارت کے جو وید ہیں ان کو پرنام کرنا چاہیے ان کا وندن کرنا چاہیے ان کا وندن کرنا چاہیے کہ نشلک روپ سے یہ سیوہ دینے کے لئے ایک ایک گھر میں جا رہے ہیں ہوگا یہ ڈائیری کے انت میں لکھتا ہے لیکن دوسرے انگریج اس کی ڈائیری کا یہ انتم حصہ گائب کر کے اس کو اپنے نام سے پرکاشت کرواتے اور ساری دنیا آج یہ مان کے بیٹھی ہے کہ چیچک ٹیکے کا آوش کارک ڈاکٹر اولیور تھا وہ بھارت تھا اولیور کو تھوڑا تکنیکی پہ آتا ہوں لوہا بنانے کی جو ٹیکنیک ہے وہ پوری دنیا کو بھارت میں سکھائی اور لوہے سے بھی ایک اچھا شبد اگر میں بول سکوں تو اسٹیل بنانے کی جو تکنیک ہے وہ ساری دنیا کو ہم نے سکھائی یہ کہتے ہوئے مجھے بہت گرب ہے آپ کو بھی تھوڑی دیر میں یہ گرب کی انبوتی ہوگی ساری دنیا کو اسٹیل بنانا سب سے پہلے بھارت میں سکھایا دنیا میں سب سے پہلے اسٹیل بھارت میں بنا اور اسٹیل آپ جانتے ہیں بہت complicated technology ہے آج اگر آپ اسٹیل بنانے کی کسی بھی factory کو دیکھنے جائیں اور اس technology کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کچھے لوہے سے لوہے کے ایسک سے iron اور سے سٹیل بنانا آسان کام نہیں بہت مشکل کام ہے اور وہ technology اس دیش میں بہت سال پہلے وکسط ہوئی ایک انگریج آیا ہمارے دیش انگریج میں اس نے لکھا میں آپ کو ہندی میں سنا رہا وہ کہتا ہے کہ بھارت میں سٹیل بنانے کا کام پچھلے پندرے سو سال سے ہو رہا ہے سترے سو پنچانوے مانے اٹھارے سو مان لو اور اٹھارے سو سے پندرے سو سال گھٹا دو تو تیسری شتابدی سے عیسی کے جنم کے تین سو سال کے بعد کیا سمیں نکلتا ہے تیسری شتابدی سے اس دیش میں سٹیل بنانے کا کام ہو رہا ہے وہ کہتا ہے بھارت کا پشمی بھارت آپ جانتے ہیں یہ مہاراش گجرات اور تھوڑا مدی پردیش کا علاقہ اور وہ کہتا بھارت کا پوروی علاقہ بنگال ہے آسام ہے اڈیسا ہے جھار کھنڈ اس میں آتا ہے اور تھوڑا سا دکھنی علاقہ تین علاقے کی بات کر رہا ہے تو ان تین علاقوں میں میں گھوما ہوں اور اب تک میں نے بھارت میں سٹیل بنانے کے پندرہ ہزار چھوٹے فیکٹری چلتے دیکھیں اپنی آنکھوں کی ورن کر رہا ہوں کہہ رہا اب تک میں گھوما ہوں اتنے علاقے میں پندرہ ہزار چھوٹی فیکٹری اس سمال اس کیل فیکٹری اس نے لکھا ہے پندرہ ہزار چھوٹی فیکٹری سٹیل بنانے کی بھارت میں چل رہی ہے سترہ سو پنچانی اور وہ کہتا ہے کہ ہر فیکٹری میں ایک دن میں پانچ سو کلو تک سٹیل آرام سے بنتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہر ایک فیکٹری چوبیس گھنٹے چلتی ہے اور اس میں مزدوروں کی تین پالیاں ہے آٹھ گھنٹے کی تین پالی میں کام ہوتا ہے چوبیس گھنٹے فیکٹری چلتی ہے اور یہ فیکٹری کو جو سب سے مہت پون اپکرڑ لگتا ہے وہ لوہا گلانے والی بھٹی ہے جس کو آج ہم انگریجی میں کہتے نا بلاسٹ فرنیس کچھا لوہا ہے وہ بلاسٹ فرنیس میں ڈالا جاتا ہے پھر بلاسٹ فرنیس میں تاپ کیا جاتا ہے پھر اس میں نکل کرومیم جیسی چیزیں ملا کے سٹیل تیار ہوتا تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو سب سے مہت پون فیکٹری کا اپکرن ہے وہ بھٹی بلاسٹ فرنیس اور وہ کہتا ہی کہ میں نے حساب نکالا ہے کہ بھارت میں سٹیل بنانے والی کسی بھی فیکٹری کی جو بلاسٹ فرنیس ہے اس کو بنانے کا خرچہ صرف پندرے روپے آتا ہے اور یہ پندرے روپے کا آنکھڑا ہے سترہ سو پنچانوے کا آج کے حساب سے اگر آپ اس آنکھڑے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پندرے میں تین سو کا گنا کر دیجئے تو پندرے تین پیتالیس مانے ساڑھے چار ہزار روپے میں بلاسٹ فرنیس بن کے تیار ہو جاتی ہے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بلاسٹ فرنیس ایک دن میں آرام سے ایک ٹن لوہا بنا لیتی اور وہ کہتا ہے کہ ایک ٹن اسٹیل بنانے میں بھارت کے جو کاریگر ہیں ان کا خرچہ ماتر اسی روپے آتا ہے ایک ٹن کا مانے ہو گیا ایک ہزار کلو گرام ایک ہزار کلو گرام اسٹیل بنانے کا خرچہ اسی روپے تو آپ جرہ کلپ نہ کریے ایک کلو اسٹیل بنانے کا خرچہ اسی پیسے اور آپ کو معلوم ہے اس سمیں ایک کلو اسٹیل کتنے میں بنتا چالیس روپے سترہ سو پنچانوے میں ہم بھارتی یہ تقنیق سے اسٹیل بناتے تھے تو ایک کلو اسٹیل بنانے کا خرچہ اسی پیسے آتا تھا اب یوروپ کے دیشوں کی نکل کری ہوئی تقنیق سے ہم اسٹیل بناتے ہیں اور ایک لکھتا ہے وہ کہ ہمارے دیش میں یہ اسٹیل بننے میں جو چھوٹی فیکٹری ہیں وہ دس گھنٹے لگاتی ہیں اور دس گھنٹے میں اسٹیل بن کے تیار ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سبھی پندرے ہزار جو اسٹیل بنانے کی فیکٹری ہیں ان میں ایک دن میں سات ہزار پانچ سو اور یہ سریعہ بھارت سے یوروپ میں بکنے کے لیے جاتی ہے اور بھارت کا اسٹیل یوروپ کے بازاروں میں پریمیم پرائیس پر بکتا ہے معنی سب سے مہنگی قیمت پر بکتا ہے کیونکہ بھارت کے اسٹیل کی تلنا میں دنیا کا کوئی اسٹیل ٹھہرتا نہیں اور انت میں وہ لکھ رہا ہے اپنی ڈائیری میں کہ بھارت کا اسٹیل یوروپ کے بازاروں میں جب بکتا ہے تو بھارت کے ویاپاری اس اسٹیل کے بدلے میں اگر سونے کی مانگ کریں تو بھی ویاپاری سونا دینے کو تیار ہوتے ہیں کیونکہ اس کوالیٹی کا اسٹیل دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا ہے اور وہ کئی باتیں کہہ رہا ہے ایک بات کہہ رہا ہے کہ بھارت کے اسٹیل کو پریمیم پرائز کیوں مل رہا ہے دنیا کے بازار میں تو کہتا ہے کہ بھارت کا اسٹیل ایسا عدبت ہے جس میں جنگ نہیں لگتا اور آپ جانتے ہیں بھارت میں اس طرح کا اسٹیل بنانے کی ہزاروں سال سے پرمپرا ہے جس میں جنگ نہیں لگتا آپ جائیے مہرولی نام کا ایک گاؤں ہے دلی میں اسے دیکھ کر آئیے وہاں ایک لہو اسٹمب کھڑا ہوا ہے سیکڑوں سال سے بارش میں بھیگ رہا ہے اور سیکڑوں سال سے ہوا کے تھپیڑے کھا رہا ہے لیکن اس لہو اسٹمب میں ایک انچ ماتر ابھی تک جنگ نہیں لگا ہے یہ بھارتی اسٹیل کی کوالٹی کا نمونہ ہے تو جو انگریج کہہ رہا ہے نا کہ بھارت کا اسٹیل پریمیم پرائیس پر بکتا وہ کہتا اس لئے بک رہا ہے کیونکہ یہ سب سے اچھی کوالٹی کا اور وہ کہتا کہ دنیا میں بھارت کے بعد اگر سب سے اچھا اسٹیل کوئی بنا سکتا ہے تو وہ سویڈن ہے لیکن سویڈن میں اسٹیل بنانے کا خرچہ بھارت میں اسٹیل بنانے کے خرچے سے سو گناہ زیادہ آتا ہم اسی روپے کا ایک ٹن اسٹیل بنا لیتے اور اس ہنر پر گرو ہونے کی ضرورت ہے کہ ساری دنیا میں جب کوئی نہیں جانتا وہ تقنیق ان کو آتی ہے اور انت میں وہ کہتا ہے کہ بھارت کی جو اسٹیل بنانے کی بلاسٹ فرنیس ہے جو بھٹی ہے وہ اتنی ہلکی ہے کہ اس کو بیلگاڑی میں رکھ کبھی بھی ایک اسٹھان سے دوسرے اسٹھان پر لے جا سکتے ہیں دوسرے سے تیسرے اسٹھان پر لے جا سکتے ہیں وہ کہتا یہ پورٹی بل ہے جب کی یوروپ کے دیشوں کی بھٹیاں ہیں وہ اسٹھائی ہیں ان کو اکھاڑ کر کہیں نہیں لے جا سکتے اگر اکھاڑ نہ پڑتا تو بھٹی ٹوٹ جاتی ہے لیکن بھارت واسی اتنے ہنر مند ہے اتنے کوشل والے ہیں کہ بھٹی بناتے ہیں اس کو بیل گاڑی میں رکھ کے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لے جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بھارت واسیوں کو کتنا گیان ہے کہ ایک سادھارن سی بھٹی میں چودے سو ڈگری تاپ مان پیدا کر لیتے ہیں آپ جانتے ہیں چودے سو ڈگری تاپ مان پیدا کرنا آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے اور یہ بھی تب سبتروی شتاب دیم ہے آج تو ہم بجلی کی مدد سے چاہے تو دو ہزار ڈگری تین ہزار ڈگری تک جا سکتے لیکن جب بجلی نہیں تھی تب ہم چودے سو ڈگری کا تاپ مان پیدا کر سکتے تھے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ایک سب سے بڑا کارن ہے کہ بھارت میں سب سے اچھے قسم کا لوہا ملتا ہے اور سب سے اچھے قسم کا کوئلہ ملتا ہے اس کوئلے اور لوہے کے سممشنن سے یہ سٹیل بنتا ہے کوئلہ چودے سو ڈگری تاپ من پیدا کر دیتا ہے اور لوہا اس میں گل جاتا ہے اور سٹیل بنا دے تو سٹیل بنانا ساری دنیا کو ہم نے سکھا یہ جو انگریج ہے جو آیا بھارت میں سرویکشن بھاگے سے اسی کے نام سے درج ہو گیا کہ سٹیل کا سب سے پہلا بنانے والا یہ انگریج لیکن اس نے بھارت سے سیکھا ہے یہ بات ابھی درج ہو نہ باقی ایک دو اور ادھارن دیتا ہوں ہم نے دنیا کو اور کیا کیا دیا ہے ساری دنیا میں اس سمیں کسی کو میں پوچھوں کہ ایک نام لیتے ہیں رائٹ بردر نے بنایا اور ان کے نام سے درج ہے یہ آوش کا سترہ دسمبر سن انیس سو تین کو امریکہ کے کیرولینہ کے سمدر تھٹ پر رائٹ بردر نے پہلا ہوائی جاج بنا کر اڑا یا جو ایک سو بیس فٹ اڑا اور گر گئے اور اس کے تین میں پہلی بار ہوائی جاج بنا اور اڑا ایک سو بیس فٹ تک گیا امریکہ کے ساؤت کیرولینہ کے سمدر تھٹ پر رائٹ بیزرز نے اس کو اڑھا ہے لیکن ابھی دستاویج ملے ہے اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ انیس سو تین سے کئی سال پہلے سن اٹھارے سو پنچانوے میں ہمارے دیش کے ایک بہت بڑے ویمان ویگیانک نے ہوائی جہاج بنایا اور ممبئی کی چوپاٹی کے سمر تٹ پر اڑایا اور وہ پندرے سو فٹ پر اڑا اور اس کے بعد نیچے گر جس بھارتی ویگیانک نے یہ کرامات کی ان کا نام تھا شیوکر باپو جی تل پدے مراتی ویقتی تھے اگر آپ ممبئی سے پرچت ہوں تو ممبئی میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اس کو چیرہ بازار کہتے ہے وہاں ان کا جنم ہوا اور پڑھائی لکھائی کی ایک گروہ کے ساند میں رہ کے سنسکر شاستروں کا ادھیان کیا ادھیان مہرشی بھردواج نے ویمان شاستر کی سب سے پہلی پستک لکھی اس پستک کے آدھار پر سیکڑوں پستک لکھی گئیں ویمان شاستر کی سب سے پہلی پستک مہرشی بھردواج کی ہے ویمان شاستر کی اور بھارت میں وہ پستک اپلبد ہے سب سے پرانی پستک وہ پندرہ سو سال پرانی مہرشی بھردواج تو اس کے بھی بہت سال پہلے ہوئے تو مہرشی بھردواج نے ویمان شاستر پہ سب سے زیادہ شود کیا یہ جو شیوکر باپو جی تلپدے تھے ان کے ہاتھ میں مہرشی بھردواج کی وہ پستک لگ گئی ویمان شاست اس پستک کو آدھیو بیمان بنانے کی تقنیقی کا ہی ورنن ہے آٹھ حد دہائے اور وہ کہتے ہیں کہ آٹھ حد دہائے میں سو کھنڈ ہیں جن میں بیمان بنانے کی ٹکنالوجی کا وستار سے ورنن ہے پھر آگے کہتے ہیں کہ مہرشی بھردواج نے اپنی پوری پستک میں بیمان بنانے کے پانچ سو سدھانت لکھے آپ اس بات کو پھر سے سنیے گا ایک سدھانت پر پورا ویمان بن جاتا ہے دھیان دیجئے گا ایک سدھانت ہوتا ہے ایک پرنسپل ہوتا ہے اس پہ انجن بن جاتا اور ویمان بن جاتا ہے ایسے پانچ سو سدھانت لکھے ہیں مہرشی بھردواج نے معنی پانچ سو ترے کے ویمان بنائے جا سکتے ہیں ہر ایک سدھانت پر اور اس مستق کے بارے میں تل پدی جی لکھتے ہے کہ یہ پانچ سو سدھانت وں ایک تکنیکی کی ایک وشش پرکریا ہوتی تو مہرشی بھردواج نے بتیس پرکریا وں ویمان بنانے کے بتیس طریقے اس پستک میں ہے ویمان نشاست تین ہزار شلوک ہے سو کھنڈ ہے اور آٹھ ہدیاء ہے کتنا بڑا گرنت ہے یہ اس گرنت کو شیوکر باپو جی تل پدے نے پڑھا اپنے ودیارتی جیون سے اور پڑھ پڑھ کر پڑھ پڑھ کر پریقشن کیے اور پریقشن کرتے کرتے اٹھارے سو پنچانوے میں وہ سفل ہو گئے اور انہوں نے پہلا ویمان بنا لیا اور اس ویمان کو بنا لیا تو انہوں نے اس کو اڑا کر بھی دکھایا اور اس کو دیکھنے کے لیے بھارت کے بڑے بڑے لوگ گئے ہمارے دیش کے اس سمیں کے ایک بڑے ویکتی ہوا کرتے تھے مہادیو گووند رانہ ڈے جو انگریجی نیائے ویوستہ میں جج کی حیثیت سے کام کیا کرتے تھے ممبئی ہائی کوٹ میں تو رانہ ڈے جی گئے اس کو دیکھنے کے لیے بڑو درہ کے ایک بڑے راجہ ہوا کرتے تھے گائے کواڑ کر کے وہ گئے اس ویمان کو دیکھنے کے لیے ایسے بیسیوں بڑے لوگوں کے سامنے اور ہزاروں لوگوں کی اپستتی میں شیوکر باپو جی تلپدے نے اپنا ویمان اڑایا اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس ویمان کو انہوں نے اڑایا اس میں خود نہیں بیٹھے بینہ چالک کے اڑا دیا اس کو مانے آپ سمجھئے کہ اس ویمان کو اڑایا ہوگا تو کنٹرول سسٹم تلپدے جی کے ہاتھ میں ہے اور ویمان ہوا میں اڑ رہا ہے اور یہ بات 1895 میں ہو رہی ہے آج کی دنیا کی بات نہیں ہو اور اس ویمان کو اڑاتے اڑاتے پندرہ سو فٹ تک وہ لے کے گئے پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو اتارا اور بہت سکشل اتار کر اس کو جمین پہ کھڑا کر دیا مانے وہ ویمان ٹوٹا نہیں اس میں آگ لگی نہیں اس کے ساتھ کوئی درگھٹنا ہوئی نہیں اڑا پندرہ سو فٹ تک گیا پھر نیچے کشل تا سے اترا اور ساری بھیڑ میں تلپ دے جی کو کندوں پر اٹھا لیا مہاراجہ گائک وارڈ نے ان کے لئے انعام کی گھوشنہ کی ایک جاگیر ان کے لئے گھوشنہ کر دی کہ یہ پوری جاگیر ان کو دنگا اور گوویند رانہ جی جو تھے وہاں پر انہوں نے گھوشنہ کی بڑے بڑے لوگوں نے گھوشنہ کی تلپ دے جی کا یہ کہنا تھا کہ میں ایسے کئی ویمان بنا سکتا ہوں مجھے پیسے کی جرورت ہے آرثک روپ سے میری اچھی استطی نہیں ہے تو لوگوں نے اتنا پیسہ اکٹھا کرنے کی گوشنہ کی کہ آگے تو ان کو کوئی جرورت نہیں تھی لیکن تب ہی ان کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا دھوکہ کیا ہوا انگریجوں کی ایک کمپنی تھی اس کا نام تھا ریلی بردرز کر کے وہ آئی ان کے پاس تلپ دے جی کے پاس اور تلپ دے جی چاہتے ہیں آپ نے یہ جو آوش کار کیا ہے اس کو ساری دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسے کی بہت کمی ہے ہماری کمپنی کافی پیسہ اس کام میں لگا سکتی ہے لہٰذا ہمارے ساتھ آپ سمجھوتا کر لیجے اور اس ویمان کی ڈیزائن دے دیجئے تل پدے جی بھولے بالے سیدھے سادھے آدمی مان گئے اور کمپنی کے ساتھ انہوں نے ایک سمجھوتا کر لیا اس سمجھوتے میں ریلی بردرز جو کمپنی تھی اس نے کیا کیا پورا ویمان کا موڈل ان سے لے لیا اور ڈرائنگ لے لی ڈیزائن لے لی اور اس کو رائٹ بردرز کے ہاتھ میں آگئی پھر رائٹ بردرز نے وہ بیوان بنا کے اپنے نام سے سواری دنیا میں ریجسٹر کرا لیا اور تل پدے جی کی گلتی کیا تھی ان کو چالا کی نہیں آتی تھی گیان تو بہت تھا ان کے پاس یہ بھارت والی سب سے بڑی جو سمجھ گانا ہے سب کچھ سیکھا ہم نے نہ سیکھی ہوشی آری یہ بھارت واسیوں پہ فٹ ہے اور یہ انگریجوں کو اور امریکیوں کو کچھ نہیں آتا صرف چالا کی آتی ہے ان کے پاس نہ گیان ہے نہ ان کے پاس کوئی آدھار ہے ان کو ایک ہی چیز آتی چالا کی اور چالا کی میں وہ دے لو اور اپنے نام سے اس کو پرکاشت کر دو یہ ہوا شیوکر باپو جی تلپ دے نے اٹھارہ سو پنچانمے میں بنایا ہوا ویمان ساری دنیا کے سامنے اب یہ گوشت کرتا ہے کہ ویمان سب سے پہلے امریکی بردرس رائٹ بردرس نے بنایا انیس سو تین میں بنایا سترہ دسمبر کو دکھا اس سے کئی سال پہلے اگر آپ سال ہی جوڑیں گے تو کم سے کم آٹھ سال پہلے بھارت میں بیمان بن چکا تھا اور سارے دیش کے سامنے وہ دکھایا جا چکا تھا اب ہمیں اس بات کے لیے لڑائی کرنی ہے امریکی سے اور اس کمپنی کو ہرجانا دینا چاہیے کیونکہ سمجھوتا کرنے کے بعد بے ایمانی کی تھے ہم بھارت واسی کچھ اسی طرح کی چیزوں میں پیچھے رہ گئے ورنہ ہم دنیا میں آج اگر تھوڑی چالا کی ہم نے سیکھی ہوتی تھوڑی ہوشیاری ہم کو آرہی ہوتی تو یہ ویمان بنانے کا شریعت تلپد جی کے نام ہی رہتا یہ ریلی بردرز کی چوری اور پھر رائٹ بردرز تک اس کا پہنچنا یہ نہیں ہو پت اور بعد میں تلپد جی مرتیو ہو گئی اور ان کی مرتیو کے بعد ساری کہانی ختم ہو گئی ان کی تو مرتیو کے بارے میں بھی شنکہ ہے ان کی ہتیا کی گئی اور درج کر دیا گیا کہ ان کی مرتیو ہو گئی اور ایسے ویقتی کی ہتیا کرنا بہت سوابہ وک ہے جس کے نام دنیا میں اتنا بڑا آوشکار ہونے کی سمبھاونہ ہو بہت سوابہ وک ہے تو اگر ہم پھر سے وہ پرانے دستا ویج ڈھونے کھولے اور فائل کو پھر سے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی سارا سچ دنیا کے سامنے آ جائے ہم چاہتے ہیں کہ بھارت سواب امان اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے اور تلپدے جی کی ہتیا کی جانچ ہو پھر سے اور ان کے دورہ کیے گئے آوشکار کو ساری دنیا میں ماننیتہ ملے کہ رائٹ بردر سے آٹھ سال پہلے کسی بھارت واسی نے ویمان بنایا اور ساری دنیا میں اڑایا اور ایک دو چھوٹی باتیں بتاتا ہوں ہم نے جو دنیا کو دی ہے میں تھوڑا کھگول شاستر کے وشہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ہم کھگول شاستر کے بارے میں کوئی بھی گیان جیسے سور منڈل ہے سورج ہے پرتوی ہے سور کے بہت سارے گرہ ہیں گرہوں کے بہت سارے اپگرے ہیں ان سب کے بارے میں جو بھی گیان پاتے ہیں یا ہم نے جو پڑھا ہے بچپن سے تو دو ہی نام ہم جانتے ہیں ایک تو کوپر نکس اور دوسرا گیلی لیو پرتوی ہے سور ہے پرتوی اور سور کے بیچ میں کوئی دوری ہے پرتوی اور سور کے بیچ میں کوئی آکرشن ہے پرتوی اور سور کے علاوہ دوسرے گرہوں کے آپس کے کوئی آکرشن ہے یہ سارا گیان ہم دو ہی لوگوں کے نام سے پڑھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک تو کوپر نکس دوسرا گیلی لیو کوپر نکس کے گیان کے آدار پر ہم پڑھتے ہیں پرتوی سوری کے چاروں طرف چکر لگاتی ہے پرتوی اپنی دھوری پر بھی گھومتی ہے سوری کے چاروں طرف بھی گھومتی ہے اپنی دھوری پر گھومنے سے یہ ہوتا ہے سوری کے چاروں طرف گھومنے سے یہ سب بچپن سے ہم پڑھتے آئے کوپر نکس کے نام سے ابھی پتا چل رہا ہے وہ یہ کہ کوپر نکس اور گیلی لیوتو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس کے ہزاروں سال پہلے یہ گیان اور یہ سوتر اور یہ سددان بھارت کے سامنے پرستط کیے تھے ایک مہان ویکتی ان کا نام تھا مہرشی آرے بھٹ انہوں نے سب سے پہلے دنیا کو بتایا کہ یہ سور منڈل میں سورج استھت ہے اور استھر ہے پرتوی جو ہے استھر نہیں ہے وہ گھوم رہی ہے سورج کے چاروں طرف اور وہ اپنے اکش پر بھی گھوم رہی یہ سب سے پہلے مہرشی آرے بھٹ نے ساری دنیا کو بتا اس کے بعد انہوں نے جو سوتر دیے ان سوتروں کے آدھار پر پرتوی اور سوری کے بیچ کی دوری نکالی گئی اور آپ حیران ہو جائیں گے مہرشی آرے بھٹ نے جو دوری نکال کے دے دی وہ دوری کو آج تک دنیا کا کوئی کھگول شاستری چنوٹی نہیں دے پایا آج تک نہیں دے پایا جتنی دوری انہوں نے بتا دی اتنی ہی دوری آج دنیا اسٹیفن ہاوکنگز کی کھوج ہے بلیک ہول تیوری لیکن مہرشی آرے بھٹ نے اسٹیفن ہاوکنگز کے جنم سے ہزاروں سال پہلے بتا دیا کہ سورج نراپد نہیں ہے اس میں بلیک ہول سہیں کالے ویور ہیں اور وہی اس کے جیون کا کارن ہے اس کے بعد اور ایک مہتو کی بات جو ساری دنیا میں مہرشی آرے بھٹ نے بتائی جس کو دوسرے لوگ اپنے نام سے پرکاشت کرتے رہے ہیں وہ یہ کہ ہمارا جو سورے ہے اور سورے کے ساتھ دوسرے گرہوں کی جو استطی ہے تو سارے گرہ سورے کے پرکاشت ہیں دوسرے گرہوں کے پاس اپنا کوئی پرکاشت نہیں ہے سورے کے پرکاشت سے ہی وہ سب پرکاشت ہیں وہ چاہے شنی ہو چاہے بدھ ہو چاہے شکر ہو چاہے چندرمہ ہو چاہے منگل ہو یہ سب سورے پرکاشت سے پرکاشت ہیں ساری دنیا کو سب سے پہلے مہرشی آرے بھٹ نے بتایا ہے اور اس سے بتایا کہ شنی کے پانچ اپگرے ہیں پوری دنیا کو پتا چلا اس کے بعد تھوڑے دن میں انہوں نے اپنی کہی ہوئی بات کو سنشودت کیا اور کہا کہ نہیں شنی کے ساتھ اپگرے ہیں پانچ نہیں ہے ساتھ ہے اور گن کر بتائے انہوں نے اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ گرو کی بات کہ مہرشی آری بٹ نے ہزاروں سال پہلے جو کہہ دیا کہ شنی کے ساتھ اپگرے ہیں آج کے ویگیان ایک آٹھوہ اپگرے نہیں کھوج پائے ابھی تک شنی کا وہ ساتھ پہ اٹھ کے ہو اور شاید کھوج بھی نہیں پائیں گے کیونکہ آٹھوہ اپگرے بینہ دروین کے تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہو ہی نہیں سکتا اس کا معنی بہت صاف ہے کہ مہرشی آرے بٹ نے دنیا کی سب سے پہلی دروین بنائی ہوگی اور اس سے دیکھ کر یہ بتایا ہوگا اور ساری دنیا میں دروین بنانا لوگوں نے اس کی نکل کر سیکھا ہوگا مہرشی اس کا نام ہے ان دونوں پستکوں میں سیکھنوں نہیں ہزاروں ہزاروں سوتر ہیں سورج کے بارے میں چندر ماہ کے بارے میں اور دوسرے گرہوں کے سورج کے انتر سنبندوں کے بارے میں اور آپ جانتے ہیں سب سے پہلے دنیا میں گرہن کے بارے میں چندر گرہن ہوگا سوری گرہن ہوگا اس تھی کو ہوگا اس دنان کو ہوگا اس سال میں پڑے گا یہ سارے کے سارے ٹھیک ٹھیک گرہن سب سے پہلے شروع کیا مہرشی آرے بٹے نے شروع مہرشی آرے بٹے کی شروع کی گئی گرہن چندر گرہن کی سوری گرہن کی ہزاروں سال بلکل سچ ثابت ہوئی اور اس کے آدھار پر پنچانگ وکست ہوا اور آپ کو ایک اور گہری بات بتانا چاہتا ہوں مہرشی آرے بٹے کے بارے میں کہ انہوں نے سورج کا پرتوی کا دوسرے گرہوں کا جب عدیان کیا باری کی سے گہرائی سے اور انہوں نے دیکھا کہ پرتوی اپنی اور باری کی سے کرتے کرتے انہوں نے سات دن نردھارت کر دئیے اور وہ سات دن ہیں روی وار سوم وار منگل وار بد وار پریس پتی وار شکر وار شنی وار یہ جو سات دن مہرشی آرے بٹے نے ہزاروں سال پہلے نشجت کر دئیے ساری دنیا ابھی تک آٹھوہ دن نہیں کھوچ پائی جو سات انہوں نے ہزاروں سال پہلے کہہ دئیے وہی سات دن پوری دنیا استعمال کر رہے اور آپ کو حیرانی ہونی چاہیے یہ جان کر کہ کوئی کرشیان ہے تو کوئی مسلمان ہے تو کوئی یہودی ہے تو کوئی بود ہے تو کوئی پارسی سات دنوں کو مانتا ہے ریوی بار سوم بار منگل بار بود بار شکر بار شنی بار بس انتر اتنا ہے کہ اس کو اپنی بھاشا میں انہوں نے بھاشا انتر کر لیا ہے انگریج نے ریوی بار کا سنڈے کر دیا سوم بار کا منڈے کر دیا منگل بار کا ٹیوز بھدوار کا ویڈنیس ڈے کر دیا گرو بار کا شکر بار کا فرائی ڈے بس اتنا ہی کیا ہے باشانتر ہی کیا ہے باقی کوئی مول بدلاو انگریج نہیں کر پائے اور انگریج وں دنیا میں جو بڑی بڑی سب بتائیں مانی جاتی ہیں سب میں یہ روی سوم منگل بد برہ شکر شنی ہی ہے اور یہ بھارت کی دین ہے ساری دنیا کی سب بتائوں کو جس میں وہ ایک قدم بھی آگے ہم سے بڑھ نہیں پائے جتنا ہم نے کھوچ کے بتا دیا وہ پر پوری دنیا رکی ہوئی ہے ابھی تک بہت بڑا یوگدان ہے مہرشی آرے بھٹ کا اس خگول شاستر کی دنیا اور ایک دو چھوٹی باتیں بتاتا ہوں کہ مہرشی آرے بھٹ کا ایک اور بہت بڑا یوگدان ہے ساری دنیا کے لیے گنیت کا گنیت کے بارے ہوگا بچپن میں ہم لوگ انگریجی میں اس کو ٹرگنومیٹری کہتے ہیں یہ جو ٹرگنومیٹری ہے یہ مہرشی آرے بھٹ کی خوج ہے انہوں نے سب سے پہلے ٹرگنومیتی دیا ہے پوری دنیا کو جاننے سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اور آپ جانتے ہیں اسی ٹرگنومیتی لگ نہیں سکتے تو ساری دنیا کے نرمان کاری کا آدھار اور پرشت بھومی مہرشی آرے بھٹ کی دین ہے ترکون مٹی جو انہوں نے سمجھائی ساری دنیا گنیت میں ترکون مٹی کا آوشکار بھارت میں ہوا پھر اسی طرح ایک مہان مہرشی ہوئے بھاسکر آچاری انہوں نے گنیت کی سب سے پہلی پستک لکھی لیلا وطی جس کا نام لیلا وطی جو تھی وہ مہرشی بھاسکر آچاری کی بیٹی تھی تو اپنے بیٹی کے نام پر بیٹی کو سکھاتے تھے گنیت میں وہی سب انہوں نے لکھا پستک میں اور لیلا وطی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی کشاگر بدھی تھی اتنا تیور بدھی وہ بیٹی تھی کہ پیڑ کے پتے گن سکتی تھی اور جب بھی اس کو پیڑ کے پتے گننے کے لیے کہا گیا تو واسطہ میں اتنی پتے نکلتے تھے جتنے ہوتے تھے اور اس کو کہا جاتا تھا کہ تمہاری بدھی بہت تیج چلتی ہے تو کہتی تھی وہ پتا جی کی کرپا ہے انہوں نے مجھے گن سکھایا پیڑ کے پتے گلنے نہ کوئی آسان کام نہیں یہ کچھ ایسا ہی کام ہے کہ آسمان میں تارے گلنے اور لیلہ وطی اس میں سدھ ستھی اس لیلہ وطی کے نام سے پستک پرکاشت ہوئی مہرشی بھاشکر آچاری کی گنیت کی پہلی پستک اور ساری دنیا نے اس پستک کو آدھار بنا کر اپنے ہاں گنیت کا کورس بنایا ہے سلیو بنایا آپ کو حیرانی ہوگی جان کر دنیا کے بہت سارے دیشوں نے اپنے گنیت کا سلیو لیلہ آدھار پہ بنے ایسی ایک مہان ہمارے دیش میں گن تک یہ ہوئے ان کا نام تھا مہرشی بھرم گپت انہوں نے ساری دنیا کو سب سے پہلے سکھایا جوڑنا گھٹانا گھڑا کرنا اور بھاگ کرنا یہ انک گھڑیت کا جو چار حصہ ہے جوڑ گھٹانا بھاگ اور مہرشی بھرم گپت کے نام یہ کھوج ہے کہ ورگ کرنا اور ورگ مول کرنا گھن کرنا گھن مول کرنا یہ بھی انہوں نے سب سے پہلے سوتر دیا دنیا کو سیکھنے کے اور جو بیج گھنی تھم پڑھتے ہیں جس کو ہم آج کل الیجبرہ کہنے لگے ہیں یہ الیجبرہ پورا کا پورا مہرشی بھرم گپت کی دین ہے ہمارا آج کا الیجبرہ اور اس کا سلیو مہرشی بھرم گپت کے لکھے پستکوں پر آدھاریت ہے سارا اسی طرح سے ایک پرمی ہوتی ہے ایک تھیورم ہے وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں بچپن میں نووی دسوی ککشا سے عیسی سے آٹھ شتابدی پہلے اور عیسی کے پندروی شتابدی پہلے کے بھارت کے گرکلوں کے ریکارڈز بتاتے ہیں کہ پائیتھا گورس ہمارے ہاں تھا ہم اس کو بودھائین پرمی کے روپ میں پڑھتے تھے بودھائین ایک مہرشی ہوئے ان کے نام سے وہ پرمی پڑھائی جاتی تھی بھارت میں عیسی کے جنم کے پندرے شتابدی پہلے مانے آج سے لگ بگ ساڑھے تین ہزار سال پہلے وہ پرمی بھارت میں پڑھائی جاتی تھی بودھائین پرمی کے نام سے اور وہ پرمی کیا ہے کرن کا ورگ برابر لمب کا ورگ دھن آدھار کا برابر لمب کا ورگ دھن آدھار کا برگ یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ سب سے پہلے بودھائین مہرشی کی دین ہے جس کے آدھار پر ساری دنیا نے سیکھا پائی تھا گورس نے بے ایمانی کر کے اور چالاکی کر کے اس کو اپنے نام سے پرکاشت کروا لیا اور وہ آج تک ساری دنیا اسی برم میں جی رہی اسی طرح سے ماتھمیٹکس میں موڈرن ماتھمیٹکس میں ایک تھیورم استعمال ہوتی ہے بائی نومیل تھیورم اگر تھوڑا گنیت آپ نے اچھ اسطر کا پڑھا ہوگا تو آپ کو ترنت یہ نام دھیان میں آئے گا بائی نومیل تھیورم بھی مہرشی آرے بھٹکی دین ہے ساری دنیا اور اسی طرح سے ہمارے بھارت میں ایک وشہ چلتا ہے گنیت میں جس کو موڈرن ماتھمیٹکس کے نام سے آج کل کہنے لگے ہیں کیلکولس اور اس کے دو حصے ہیں انٹیگرل کیلکولس ڈفرنشیل کیلکولس یہ انٹیگرل کیلکولس سب سے پہلے بھارت میں لایا جس مہرشی نے ان کا نام تھا مادوہ چارے اور دیفرنشیل کیلکولس پوری دنیا کو سکھایا جن مہرشی نے ان کا نام تھا بھاسکر چارے دیفرنشیل کیلکولس کا آج کا پورا سلیبس بھاسکر چارے جی کی پستک کو سامنے رکھ لو تو سمجھ میں آ جاتا ہے اور مادوہ چارے جی جو گھنیت کی پستک ہے اس کو پڑھ کر دیفرنشیل انٹیگرل کیلکولس پڑھو بلکل ساف سمجھ میں آ جاتا ہے اور گھنیت میں سب سے زیادہ شود دنیا میں ہوا ہے تو وہ بھارت میں ہوا ہے بھارت کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑے گھنیت کے مانے جاتے ہیں دنیا میں وہ فرنچ لوگ ہیں فرانسی سی لوگ اس بات کو سویکار کرتے ہیں کہ گھنیت اگر ہم نے سیکھا ہے اور دنیا نے سیکھا ہے تو وہ بھارت سے سیکھا ہے اور گھنیت کی جو امول بات ہے شون ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو جس کو ہم نمبر سسٹم کہتے ہیں یہ ساری دنیا کو بھارت کی دین اور آپ نے میرے ویاکھیان کے پہلے وہ جو گیت سنا جب زیرو دیا میرے بھارت میں وہ سچ ہے ساری دنیا کو شون نے پھر ایک پھر دو پھر نو تک کی گنتی ہم نے سکھائی اور جو گنتی سکھائے گا وہ ہی گنیت بنائے گا گنیت تو اسی کو آئے گا جس کو گنتی آئے گی جنہوں نے گنتی گنی ہے اور جنہوں نے گنتی پڑھی ہے وہ ہی گنیت بنا سکتے اور گنتی سکھا سکتے ہیں تو بھارت نے ساری دنیا کو گنتی دی ہے گنیت دیا ہے گنیت کے سوطر دی ہے اور کچھ گنیت کے سوطروں کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں بیدی گنیت کا نام سنا ستر 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 ہیں ان ستروں کو جو سیکھ لے گا وہ گنیت کا اتنا گنیت کا ایک بہن جی ہے ایک مات جی ہے نام نہیں لینا چاہتا ان کا آپ سب سمجھ جائیں گے ایک منٹ میں وہ پوری دنیا میں پرواز کرتی ہیں اور بڑے بڑے شو کرتی ہیں لاکھوں روپے شو کے وہ لیتی ہیں ایک ایک ویقتی شو میں جائے تو ہزار روپے کی ٹکٹ خریدتا ہے ڈالرز میں خریدتا ہے اور وہ مات جی سب کو یہی بتاتی ہیں گنیت کے سوطر اور چمت کار ایک طریقے سے بتاتی ہے دس انک کا کچھ سنکھیا لگ دو اور دس انک کی ایک سنکھیا لگ دو دونوں کا گناہ کر دو کیلکولیٹر جتنی دیر میں بتائے گا وہ مات جی اس کے پہلے بتا دیتی اور لاکھوں ڈالر برستے ہیں ان کے اوپر وہ کچھ بھی نہیں ہے ویدک میتھمیٹکس کے سوطر ہیں کوئی سیکھ لے گا تو وہ بتا دے گا اس میں کون سی خاص بات اور ان کے بارے میں اخواروں میں بڑا سننے آئیے یا درشن کرنے آئیے میں سوچتا ہوں کہ ایسی تو سبھی بہنیں ہو سکتی ہیں سبھی بھائی ہو سکتے ہیں بس بیدک گنیت کے وہ سترہ سوتر سیکھنے کی دیر ہے اور وہ سوتر اگر آپ کو سیکھنے ہو تو پستکیں اس کی بازار میں اپلبد ہیں میری آپ کو ایک ونمبر پراتھنا ہے وہ یہ کہ آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو ستر جرور سکھا دیجئے گنیت ان کو روچک ہو جائے گا ہمارے دیش کے بچوں کو گنیت میں ہی سب سے زیادہ بوریت آتی کیونکہ آج جو ہم گنیت سیکھتے اور سکھاتے ہیں وہ انگریجوں کے طریقے سے سکھاتے اس میں رس بلکل نہیں لیکن یہ جو بیدک گنیت لکھا گیا ہے اس کو سیکھنے میں اتنا رس ہے کہ آپ نبی سال کے بھی ہو جائیں تو بھی آپ ویسے ہی سیکھیں گے جیسے پندرہ سترہ سال کے بچے سیکھتے ہمارے بھارت میں سکھشا کے بارے میں جو سب سے گہری بات ہے کہ سکھشا کو رس پون بنا کے سکھانا ہستے ہستے سکھا دینا کھیلتے کھیلتے سکھا دینا گانا گاتے گاتے سکھا دینا دنیا میں کہیں نہیں ہے یہ تو ویدی گنیت کے سوتروں کو آپ سیکھیں بہت اچھا ہو نہیں تو اپنے بچوں کو جرور سکھائیں پستکیں بازار میں اپلپ دیں ان سے آپ آسانی سے کر سکتے اور میرا تو کہنا ہے کہ آپ سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کا اویان چلا سکتے ہے کم سے کم یہ جو تلسم بنا ہوا ہے دو تین لوگوں کے نام پر کہ وہ گڑھنا کرتے ہیں کمپیوٹر سے زیادہ تیج میں چاہتا ہوں بھارت سواب امان کا ہر کاری کرتا وہ بھائی یا بہن کمپیوٹر سے تیج گڑھنا کر سکتا ہے اگر ویدی گڑھن کی یہ سوطر سیکھ لیں ایک دو بات اور کہنا چاہتا ہوں ہم بھارت واسیوں نے دنیا کو اور کیا کیا دیا ہے ساری دنیا کو سب سے پہلے برف بنانا ہم نے سکھایا عدبت دیش ہے یہ بھارت یہاں برف سب سے کم ہے لیکن برف بنانا سب سے زیادہ ہم ہی جانتے بھارت میں برف جہاں ہے نا وہ کل ملاکہ دو چار راجے ہیں ایک جمہو گرتی ہے یہ برف پرکرتی کی بنائی ہوئی ہے لیکن ہم بھارت واسی اس بات کا گرو کر سکتے ہیں کہ منش کی بنائی ہوئی سب سے پہلی برف ہم نے دی ہے دنیا کو اور اس کی تکنی کی بھی ہم نے بتائی ہے ہمارے دیش میں ایک مہان راجہ ہوا اس کا نام تھا ہرش وردن ہرش وردن کے بارے میں آپ سب نے پڑھا ہے سنا ہے جان کر یہ آپ کو ہوگی ہرش وردن کی دو تین باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ وہ ویگیانک تھا اور راجہ ہوا سب سے بڑی بات اس کے بارے میں جو دنیا نہیں جانتی وہ یہ کہ وہ خالی راجہ نہیں تھا وہ ویگیانک تھا اور راجہ ہوا اور چکرورتی سمرات ہوا چکرورتی سمرات کا مطلب آپ سمجھتے بھارت میں چکرورتی سمرات کون ہو سکتا ہے جو ایک گاؤں کا راجہ ہوتا ہے اس کو ہمارے دیش میں کہا جاتا ہے سرپنچ جو دس گاؤں جو چکرورتی سمرات اور بھارت میں لگ بگ سات لاک ہی گاؤں رہے تو ہرش وردن چکرورتی سمرات تھا معنی پورے بھارت کا راجہ تھا ایک بات ویگیانک تھا دوسری بات اور ویگیان کی کس بھاشا میں اس کو دکشتہ تھی کیمسٹری میں رسائن شاستر کا بہت بڑا گیاتہ تھا کیمسٹری اس کو بہت آتی جب وہ راجہ بنا اس کی بیٹی بیمار ہو گئی اور اس کو بہت تیج بخار آیا تو پہلی بار اس نے اپنی بیٹی کا بخار اتارنے کے لیے برف بنوائی اور اس کا استعمال کیا ہرش چریترم کر کے ایک پستک لکھی گئی ہرشوردن کے بارے اور ہرش چریترم میں اس کا وستار سے ورنن ہے کہ راجہ ہرشوردن اپنی بیٹی کا بخار تھی کرنے کے لیے برف کا استعمال کر رہا ہے اور وہ برف بنانے کی پوری تکنی کی ہے اور راجہ ہرشوردن کا جو سمیہ ہے نا وہ چھٹوی شتابدی کا ہے ماں نے آج سے لگ بگ پندرے سو سال پہلے چودے سو ساڑے چودے سو سال پہلے انگریجوں کے یہاں برف پڑتی ہے امریکیوں کے یہاں برف پڑتی ہے فرانس میں برف پڑتی ہے جرمنی میں برف پڑتی ہے لیکن وہ برف بنانا اٹھاروی شتابدی تک نہیں جانتے تھے جن کے یہاں برف پڑتی ہے وہ برف بنانا نہیں جانتے تھے برف بنانے کے لیے پانی کو ایک وشیس تاپمان پہ رکھنا پڑتا ہے اور ایک وشیس دباؤ اس کو دینا پڑتا ہے اٹموسفیرک پریشر اور ٹیمپریچر دونوں کو کنٹرول کر کے ہی برف بن سکتی ہے بہت جٹل پرکریہ ہے آسان کام نہیں ہے یہ لیکن ہرشوردن کو یہ معلوم تھا اور اس نے برف بنانا اور بنوانا اپنے راج میں شروع کیا تھا اس سمیں سے بھارت میں برف بنانے کی پرمپرہ ہے برف ہمارے ہاں بھگوان کے دوارہ بہت کم دی گئی ہے لیکن بنانا ہم کو دنیا میں سب سے پہلے آیا اب ہم کو یہ استحاپت کرانا باقی ہے کہ سب سے پہلے برف بھارت میں بنی انگریج لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے برف اٹھاروی شتابدی میں بنائی ہم نے ان سے ہزار سال پہلے برف بنائی ساری دنیا کو یہ برف بنانے کی ٹیکنالوجی ہم نے دی ہے کاغج بنانا پوری دنیا کو بھارت نے سکھایا کاغج بنانا سب سے پہلے بھارت میں شروع ہوا ہمارے بھارت میں ایک گھاس ہوتی ہے اس کو سن کہتے ہیں اور ایک گھاس ہوتی ہے اس کو موج کہتے ہیں گاؤں کے لوگ ہیں ان کو تو یہ دونوں شبد اچھے سے سمجھ میں آئیں گے ایک سن ہوتی ہے اور ایک موج ہوتی ہے موج جو ہے نا بہت تیکھی ہوتی ہے انگلی کو کاٹ سکتی ہے اور خون نکال سکتی ہے سن والی گھاس جو ہوتی ہے وہ تھوڑی نرم ہوتی ہے انگلی کو کاٹتی واتتی نہیں اور بھارت کے ہر گاؤں میں افرات میں ہوتی ہے اور پھوکٹ میں ہوتی ہے پوروی بھارت اور مدی بھارت میں تو ہر گاؤں میں ہوتی ہے بنگال میں اتر پردیش میں بیہار میں جھار کھنڈ میں اڑی سامے آسام میں کوئی گاؤں نہیں جہاں سن نہ ہو موج نہ ہو تو جن علاقے میں سن اور موج سب سے زیادہ ہوتی رہی ہے اسی علاقے میں سب سے پہلے کاغج بننا شروع ہوا وہ سن کی گھاس سے اور موج کی گھاس سے ہم نے سب سے پہلے کاغج بنایا اور سب سے پہلا کاغج بنا کے دنیا کو ہم نے دیا اور وہ کاغج بنانے کی تقنیق آج سے دو ہزار سال پرانی اور چین کے جو دستاویج ہے وہاں سے یہ بات مجھے پتا چلی چینیوں کے دستاویجوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جو کاغج بنانا سیکھا وہ بھارت سے سیکھا تو انہوں نے جو کاغج بنانا سیکھا وہ بھارت سے یہاں سے سیکھا سن اور موج کی رسی سے اسی طرح سے دنیا میں سب سے پہلی بیٹری بیٹری سمجھتے ہیں ڈرائی سیل انگریجی میں کہوں تو شاید جلدی سمجھ میں آگا ڈرائی سیل بیٹری سب سے پہلے بھارت میں بنی اور ڈرائی سیل بنانے کی جو ودھی ہے نا جو آدمی ویجیان نے بھی سویکار کر رکھی ہے وہ مہرشی اگتس سے دوارہ دی گئی ودھی ہے مہرشی اگتس نے سب سے پہلی ڈرائی سیل بنائی تھی اور اس کا وستار سے ان کا ورنن ہے اگست سہیتہ میں پورا ڈرائی سیل بنانے کی ٹکنالوجی پوری تقنیق انہوں نے دی ہے اور ہم میں سے کئی لوگوں نے اس تقنیق سے بنا کے دیکھا ہے اور ڈرائی سیل بنتا ہے اور ہزاروں ورش پہلے کی وہ تقنیق ہے اس کا مانے کیا ہوا جو دیش کے ویجیانک اور مہرشی ڈرائی سیل بنانا جانتے ہوں وہ ودیوت کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے الیکٹسٹی کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے کرنٹ کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے کیونکہ ڈرائی سیل یہ ہی کرتا ہے کرنٹ کے فلو کے لیے ہی ہم اس کا اپیوک کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ ڈائریکٹ کرنٹ ہے اور آج کی دنیا میں ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ آلٹرنیٹیو کرنٹ ہے لیکن ڈائریکٹ کرنٹ کا سب سے پہلے جانکاری دنیا کو ہوئی تو وہ بھارت میں مہرشی اگت سکوئی ہے اسی طرح سے دنیا میں سب سے پہلا سکہ کوئن جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھارت میں بنایا اور ساری دنیا کو سکہ بنانا سکھایا یہ جو سندگھٹی کی سببتہ کا اگر آپ اتحاس پڑھیں گے تو آج سے تین ساڑھے تین ہزار سال پہلے کا اتحاس ہے اس میں سکے بنانے کا بہت وستار سے ورنن ہے اور سکے کی ڈھلائی کرنے کے لیے بہت ساری فیکٹریوں کی جانکاری اسی طرح سے جستہ بنانا جنک ساری دنیا کو بھارت میں سکھایا جنک بنانا ہم سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا جستہ کیسے بنتا ہے جنک کیسے بنتا ہے اور تیروی شتابدی میں بھارت میں ایک پستک لکھی گئی اس کا نام تھا رس رتن سمچ اس پستک میں جنک بنانے کا بہت وستار سے ورنن پارہ بنانا ساری دنیا کو ہم نے سکھایا مرکری جو سب سے مشکل ہے سب سے جھٹل ہے وہ پارہ بنانے کا چرک سہیتہ میں بہت وستار سے ورنن ہے اور رس رتن سمچے میں بھی بہت وستار سے ورنن ہے اور ایک بہت روچک جانکاری دنیا میں سب سے پہلے بارود بنا وہ بھارت میں بس استعمال اس کا ہوا فلجڑی چلانے یہ روچک بات ہے ہم نے بارود بنایا سب سے پہلے لیکن اس کا بم نہیں بنایا اس کی فلجڑی بنائی کیوں مارنا نہیں ہے نا ہم تو اہنسہ والے لوگ ہیں نا بارود سے مار بھی سکتے ہیں بم بنا کے کسی کو بلاسٹ کر سکتے ہیں لیکن وہی بارود فلجڑی بھی بناتا ہے وہی بارود وہ چکری بھی بناتا ہے اور وہی بارود سے انار بنتا ہے تو ہم نے بارود بنایا انار کے لیے فلجڑی کے لیے چکری کے لیے ہم نے بارود نہیں بنایا بم کے لیے اور دنیا نے ہم سے بارود بنانا سیکھ لیا تو انہوں نے فلجڑی نہیں بنائی انہوں نے بم بنایا اور در بھاگے سے پھر ہم کو ہی مارنے کے کام میں اس کو لائے اور ایک دو روچک باتیں کہتا ہوں دنیا کا سب سے پہلا کرشی کی بات تھوڑی کر لیتا ہوں دنیا میں سب سے پہلا جو اپکرن مانا جاتا ہے نا سب سے پہلا اپکرن وہ ہے پئیہ ویل چکر یہ بھارت میں بنا ویل کا انونشن ویل کا آوشکار بھارت میں ہوا چکر کا آوشکار ہمارے ہاں ہوا اس پئیوں کو ہم نے بیل گاڑی میں لگایا اور بیل گاڑی کو چلایا دوسروں نے اس پئیوں کو ہوا جاج میں لگایا اس میں چلایا پئیہ تو ایک ہی ہے وہ ہوا جاج میں لگے یا بیل گاڑی میں اور پھر ہم نے دنیا کا سب سے پہلا کرشی اپکرن دیا آپ پوری دنیا کو معلوم نہیں تھا اس کے بارے میں حل کھیت میں جوتنے والا حل ایک فل والا حل دو فل والا حل تین فل والا حل جس کو تفارہ کہتے ہیں دفارہ کہتے ہیں ایک فارہ کہتے ہیں یہ تینوں طرح کے حل سب سے پہلے بھارت میں بنے اور دنیا نے ہم سے کھیتی کرنا سیکھا حل چلا کر اسی طرح سے ہسیا ہے ہتوڑا ہے بیلچا ہے کھرپی ہے کھرپا ہے پوتر ہے سیکڑوں قسم کے کرشی اپکرن سب سے پہلے بھارت میں بنے اور ساری دنیا میں یہاں سے گئے کیونکہ ہزاروں سال پہلے کرشی بھارت سے شروع ہوئی اور دوسروں نے پھر ہماری نکل کر کے کرشی کرنا شروع کیا کرشی میں بیج بونے کی ایک خاص پدیتی ہوتی ہے ایک ہی لائن میں بیج کو بونا یہ ساری وشش پدیتی مانی جاتی ہے پوری دنیا میں یہ بھارت نے ہی دی ہے ایک لائن میں بیج کو بونا اور پورے کھیت میں کہیں سے بھی کھڑے ہو کر دیکھو وہ لائن بالکل سیدھی دکھائی دے گی اس کے لئے اپکرن ہم نے بنایا جس کو انگریجی میں ڈرل پلاو کہتے ہیں وہ ڈرل پویتر ہم لوگ کہتے ہیں وہ سب سے پہلے بھارت میں بنا اور ساری دنیا نے اس کی نکل کی آپ جانتے ہیں آپ میں سے جو کسانی کرتے ہیں کھیتی کرتے ہیں کہ دھان کا بیج پہلے روپا جاتا ہے پھر پودھا تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس پودھے کو اکھاڑ کر دوسری جگہ پرتیاروپت کیا جاتا ہے یہ جو ٹیکنیک ہے وہ پوری دنیا کو بھارت نے سکھائی دھان کے بیج کو ایک جگہ بونا پھر اس کو جڑ سہی تو کھاڑ کر دوسری جگہ پرتیاروپت کر دینا تاکہ اتپادن زیادہ ملے اور کھیت کا نقصان سب سے کم ہو یہ پوری دنیا کو بھارت نے سکھائی دھان لگانے کی یہ پدتی اور ساری دنیا میں دھان اسی طریقے سے لگایا جاتا ہے یہ حیرانی کی بات ہے دنیا کے ایک سو پچپن دیش دھان کا اتپادن کرتے ہیں بھارت کی نکل کر کے اسی پدتی سے وہ دھان کا اتپادن کرتے ہیں اور ایک مہتو کی بات کہ ساری دنیا کو جانوروں کے مل موتر سے خاد اور کیٹنا شک بنانا سب سے پہلے بھارت نے سکھائی گائے کے گوبر سے بہنس کے گوبر سے بیل کے گوبر سے گائے کے موتر سے بیل کے موتر سے بہنس کے موتر سے کیا کیا کیٹنا شک بن سکتے ہیں کون کون سی خاد بن سکتی ہے یہ ساری دنیا کو بھارت نے سکھائی تو کرشی میں بہت کچھ ہم نے دیا تقنیکی میں ہم نے بہت کچھ دیا ویجیان میں ہم نے بہت کچھ دیا اور ہم پراہ ویدیا میں چلے جائیں تو اس میں تو سب کچھ ہم ہی نے دیا ہے پوری دنیا کو ادھیاتم ہے دھرم ہے سنسکرتی ہے سببتہ ہے بھارت کے بارے میں ایک روچک جانکری میں دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ دنیا کے سارے دھرموں کی جڑ بھارت میں ہے سارے دھرموں کی جڑ بھارت میں ہے کوئی دیش یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے یہ دھرم اپنے آن سے شروع کیا کیونکہ مول بات ہمارے پاس ہے تو سبی دھرموں کا پرادر بھاو ہماری سکشہ میں سے ہوا ہوگا ہماری سببتہ سنسکرتی میں سے ہوا ہوگا تو اگر پراہ ویدیا میں دیکھیں پرچند بھنڈار ہے جو بھارت نے دیا ہے اتنا کچھ بھارت نے دنیا کو دیا ہے تو میں آپ سے بس ایک ہی نویدن کرنا چاہتا ہوں انت میں کہ آپ آج کے اس ویاکھیان کے بعد اپنے من میں کبھی بھی ہینتہ متانے دیجئے لگتہ متانے دیجئے کوئی آتمگلانی متانے دیجئے اب گرو سے کہیے گورف سے کہیے کہ ویمان کا آوشکار ہم نے کیا برف کا آوشکار ہم نے کیا اسٹیل کا آوشکار ہم نے کیا خگول شاستر کا سارا گیان دنیا کو ہم نے دیا گنٹ میں نمبر سسٹم ہم نے دیا ورگ مول دیا گھن مول دیا ویدی گھنٹ کے سوٹر دیئے اتنا کچھ دنیا کو ہم نے دے دیا ہے کہ دنیا ہمارا سیکڑوں بارہ ابھار ویکت کرے تو بھی وہ کم ہے ہزاروں بارہ ابھار ویکت کرے تو بھی وہ کم ہمارے مند سے اب یہ ہین بھاونہ نکل جانی چاہیے اور آگے کا ایک قدم جو ہمیں اٹھانا ہے وہ یہ کہ آج کا ویاکھیان کھالی ویاکھیان ماتر نہیں ہے بھارت سواب ایمان کی مدد سے ہمیں ایک بہت بڑا وشو ویاپی ابھیان چلانا ہے اپنی کھوج کو اپنے انونشنز کو دنیا بھر کے سامنے استعاپت کرنے کے لیے اور پرانی کی گئی گلتی کو ٹھیک کرنے کے لیے جو اعتیاسک روپ سے بھول ہو گئی آپ سبھی اس ابھیان میں لگیں گے میرا وشواس ہے اپنے من سے ہین بھاونہ نکالیں گے دوسروں کے من سے بھی نکالنے کا پریاست کریں گے ایشور ہمیں جرور مدد کریں گے ایسی شب کامناہوں کے ساتھ بہت آبار بہت دنیا بات دوستو سب سے پہلے تو چینل سبسکرائب کریں پھر لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور ہاں ہمارا انڈرویڈ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا نہ بھولیں پھر لائک کمنٹ اور شیئر کریں گے